آگے سبق دیکھئے بھئے شرح میں دیکھئے اچھا بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے شکل سالس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شکل سالس کے اندر سغرہ کا موجبہ اور فعلیہ ہونا شرط ہے اور اسی طرح احد المقدمتین کا کبرا ہونا بھی شرط ہے یعنی دو مقدمیں جو ہیں سغرہ اور کبرا ان میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے اور میں نے بتلایا تھا کہ شکل سالس میں چھے ضربیں ہیں جو منتج ہیں جو نتیجہ دیتی ہیں اور وہ چھے ضربیں جو ہیں ان میں سے تین کا نتیجہ جو ہے موجبہ جزیہ آتا ہے اور تین کا نتیجہ سالبہ جزیہ آتا ہے تو میں نے وہ شکل سالس کی جو منتج ضربیں ہیں یعنی چھے ضرب شکل سالس کے وہ چھے ضربیں جو منتج ہیں جو نتیجہ دینے والی ہیں وہ آپ کو لکھوائیں بھی تھیں بھئی ذرا ان کو اپنے سامنے رکھئے اور یہ متن کی عبارت بڑی پیچیدہ ہے مشکل ہے کل ایک دفعہ میں نے ذکر کی تھی آج پھر اس کو دوبارہ دیکھ لیں تاکہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے بھئی وہ چھے ضربیں آپ نے دیکھیں کہ پہلی کیا تھی وہ لکھے ہوئے پر نظر رکھیں پہلی ضرب کیا تھی سغرہ موجبہ کلیہ ہو اور کبرا بھی موجبہ کلیہ ہو تو نتیجہ موجبہ جزیہ آئے گا تو یہاں پر دیکھو دونوں مقدمیں کلیہ ہیں لیکن نتیجہ جزیہ آ رہا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ شکل سالس جو ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ جزیہ آتا ہے جیسے شکل سانی کا نتیجہ ہمیشہ سالبہ آتا ہے تو اسی طرح شکل سالس کا نتیجہ ہمیشہ جزیہ آتا ہے تو پہلی ضرب کیا ہوئی سغرہ بھی موجبہ کلیہ کبرا بھی موجبہ کلیہ اور نتیجہ موجبہ جزیہ آیا دوسرے ضرب تھے سغرہ موجبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ اور نتیجہ سالبہ جزیہ آیا تیسرے ضرب تھے سغرہ موجبہ جزیہ کبرا موجبہ کلیہ اور نتیجہ موجبہ جزیہ آیا دیکھ رہے ہیں بھئی کافی پر چوتھی ضرب تھے سغرہ موجبہ جزیہ کبرا سالبہ کلیہ اور نتیجہ سالبہ جزیہ آیا تھا پانچویں ذرب تھی سغرا جو ہے موجبہ کلیہ تھا اور کبرا موجبہ جزیہ تھا نتیجہ موجبہ جزیہ آیا اور چھٹی ذرب تھی کہ سغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا سالبہ جزیہ ہو تو نتیجہ سالبہ جزیہ آتا ہے تو تین صورتوں میں نتیجہ ہے سالبہ جزیہ اور تین صورتوں میں ہے نتیجہ موجبہ جزیہ اب ذرا یہ متن کی عبارت دوبارہ دیکھ لیں بھئی کل میں حل کروا چکا ہوں لیکن مشکل عبارت ہے پھر دیکھ لیں کہتے ہیں لینتج الموجبتانی مع الموجبت القلیتی تاکہ نتیجہ دیں الموجبتانی دو موجبا مع الموجبت القلیتی کس کے ساتھ موجبا قلیہ کے ساتھ میں نے بتایا تھا الموجبتان اس سے مراد ہے صغرہ اور مع الموجبت القلیہ اس سے مراد ہے قبرہ تو اس میں اگر آپ غور کریں کہ دو جگہ دو جگہ صغرہ جو ہے وہ وہ موجبا قلیہ کے ساتھ کبرہ موجبا قلیہ کے ساتھ آ رہا ہے وہ کونسی دو ضربیں ہیں کبرہ موجبا قلیہ ہونا چاہیے اور صغرہ موجبا ہونا چاہیے ان میں پہلی ضرب پہلی اور تیسری یہ جو مع الموجبت القلیتی اس کے نیچے لکھ لیں بھئی ایک اور تین تاکہ آپ کو یاد رہے یہ ایک اور تین یہ پہلی اور تیسری ضرب میں ایسا ہے ایک اور تین لکھ لیں مع الموجبت القلیتی چھوٹا سا عدد لکھ لیں ایک بھی لکھ لیں اور تین بھی لکھ لیں یہ آگے بھی میں عدد لکھواؤں گا اب اس کے اندر اور اسی طرح شکل رابع میں بھی میں عدد لکھواؤں گا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی بھئی مع الموجبت القلیتی اس کے نیچے لکھئے بھئی ایک اور پھر تھوڑے سے فاصلے پر لکھیں تین تاکہ پتہ لگے یہ الگ الگ عدد ہیں ایک سے مراد ہے پہلی ضرب تین سے مراد ہے تیسری ضرب ان دونوں میں کبرہ موجبہ قلیہ ہے اور صغرہ موجبتان ہیں ایک میں موجبہ قلیہ ہے تو دوسرے میں موجبہ جزیہ ہے تو یہ دو صورتیں اور اسی طرح آو بالعکس یا اس کا برعکس ہو اور اس کا برعکس ہو اس سے کونسی صورت مراد ہے اس سے پانچویں صورت مراد ہے کونسی ہاں بالعکس کے نیچے لکھ لیجئے پانچ نمبر بھئی پانچ نمبر دیکھو یہ تین نمبر کے برعکس ہے تین نمبر میں کیا تھا صغرہ موجبہ جزیہ تھا اور کبرہ موجبہ قلیہ تھا اور پانچویں میں اس کا برعکس ہے کہ صغرہ موجبہ قلیہ ہے اور کبرہ موجبہ جزیہ ہے تو بالعکس سے اس کی طرف اشارہ ہے تاکہ نتیجہ دیں دو موجبہ جو ہیں صغرہ وہ موجبہ قلیہ کے ساتھ یا برعکس صورت میں یعنی تیسری کے جو برعکس ہے پانچویں صورت اس میں یہ تینوں اور ان تینوں کا نتیجہ دیکھئے ان تینوں کا نتیجہ موجبہ جزیہ ہوگا پہلی تیسری اور پانچویں تینوں کا نتیجہ کیا ہے موجبہ جزیہ ہے اس کا عطف ہے اوپر معل موجبہ تلکلیہ پر توجہ ہے عبارت پر نظر ہے وہ معل موجبہ تلکلیہ کو اٹھائیں اس کی جگہ سالبہ کلیہ کو رکھ دیں تو عبارت بن گئی لینتج الموجبہ تانی معل سالبہ تلکلیہ تیسیہ تاکہ نتیجہ دیں دو موجبہ صغرہ کس کے ساتھ سالبہ کلیہ کبرہ کے ساتھ یہ کون سی صورتیں ہیں ذرا دیکھئے کبرہ سالبہ کلیہ آنا چاہیے کبرہ سالبہ کلیہ ہونا چاہیے اور سغرہ موجبہ ہونے چاہیے کون کون سی صورتیں ہیں دو اور چار دونوں میں دوسری ضرب میں بھی کبرہ سالبہ کلیہ ہے اور چوتھی ضرب میں بھی کبرہ سالبہ کلیہ ہے اور سغرہ دونوں میں موجبہ ہیں لہٰذا مع السالبت القلیتی اس کے نیچے لکھ لیجئے دو اور چار دو اور چار چھوٹا چھوٹا لکھ لیجئے فاصلہ دے کر تو تاکہ نتیجہ دیں دونوں موجبہ مع السالبت القلیتی کس کے ساتھ سالبہ قلیہ کے ساتھ اول قلیت مع الجزئیتی یہ قلیہ کا عطف ہے اوپر الموجبتان جو فاعل ہے لینتجہ کا تو یہ القلیہ بھی اس پر عطف ہے یہ بھی فاعل ہوا گویا تاکہ نتیجہ دے القلیت مع الجزئیتی قلیہ جزئیہ کے ساتھ کونسی ضرب رہ گئی پہلی بھی گزر گئی تیسری بھی گزر گئی پانچمیں بھی گزر گئی اور دوسری اور چوتھی بھی گزر گئی کونسی ضرب رہ گئی چھٹی ضرب رہ گئی اس کے نیچے چھے نمبر لکھ لیجئے اول قلیت مع الجزئیتی اس کے نیچے چھے نمبر لکھ لیجئے یہ چھے نمبر ضرب ہے چھوٹا سا چھے کا عدد لکھ لیجئے آپ دیکھو چھٹی ضرب پہ ذرا نظر رکھیں جو آپ نے لکھی تھی سغرہ موجبتن کلیتن کبرہ سالبتن جزئیتن سغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ ہے اور کبرہ سالبہ جزئیہ ہے اور کتاب میں کیا ذکر کر رہے ہیں اور کلیہ سے کیا مراد ہے موجبہ کلیہ کیا مراد ہے موجبہ کلیہ اور جزئیہ سے کیا مراد ہے کلیہ سے کیا مراد موجبہ کلیہ سوال موجبہ کو کیوں نہیں ذکر کیا اتنا تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جو پہلے ہے یہ ہے سغرہ اور معا کے بعد ہے وہ ہے کبرہ لیکن یہ کلیہ کے ساتھ موجبہ کو کیوں نہیں ذکر کیا اشکال سمجھ میں آرہا ہے کلیہ کے ساتھ جو سغرہ ہے یہ موجبہ کلیہ ہے آپ نے دیکھ لیا چھٹی ذر میں سغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ لیکن یہاں صرف کلیہ کہا موجبہ کیوں نہیں کہا اور آگے معل جزئیتی یہ جزئیہ سے کیا مراد ہے سالبہ جزئیہ تو یہاں سالبہ کو کیوں نہیں ذکر کیا بھئی دیکھئے بھئی دیکھئے بھئی کلیہ کے ساتھ موجبہ اس لئے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس شکل سالس کی شرط ہے ایجاب سغرہ کہ سغرہ کیا ہونا چاہیے موجبہ وہیں سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کلیہ کونسا مراد ہے موجبہ کلیہ کیونکہ یہ سغرہ ہے اور پھر معل جزئیہ اس کے ساتھ سالبہ کو ذکر نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ آگے نتیجہ آ رہا ہے سالبہ تن جزئیہ تن یہ تین سورتوں کا نتیجہ معصالبت القلیہ جو آیا تھا یہ دو اور چار نمبر ضرب اور القلیت معل جزئیہ تھی یہ جو چھے نمبر ضرب ہے ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے سالبہ تن جزئیہ تن سالبہ جزئیہ ہے تو نتیجہ کیا آیا سالبہ جزئیہ اور یہ جو چھٹی ضرب ابھی آپ نے دیکھی القلیت معل جزئیہ اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جزئیہ کے ساتھ سالبہ کا لفظ کیوں نہیں لگایا ماتن نے جواب یہ کہ نتیجہ آگے سالبہ جزئیہ آ رہا ہے نتیجہ اور یہ نتیجہ کا سالبہ آنا ہی بتلا رہا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک سالبہ ضرور ہے اور صغرہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ صغرہ کا تو مجیبہ ہونا شرط ہے معلوم ہوا یہ جزئیہ سے جو کبرا مراد ہے وہ کس قسم کا ہے سالبہ جزئیہ ہے عبارت سمجھ میں آگئی تو یہ ساری ضربیں انہوں نے ذکر کر دیں مختصر عبارت کے اندر پھر اس کے بعد انہوں نے آگے کہا بِالْخُلْفِ اَوْعَكْسِ صُغْرَ اَوِلْكُبْرَ سُمَّة تَرْتِيبِ سُمَّة نَتِيجَتِ کہ ان کے ساتھ جو دلیل ذکر کی جاتی ہے جس کے ذریعے اس شکل سالس کے نتیجوں کو ثابت کیا جاتا ہے بِالْخُلْفِ وہ دلیلِ خُلْف کے ذریعے اَوْعَكْسِ صُغْرَ یا عقسِ صُغْرَ کے ذریعے اَوِلْكُبْرَ یا عقسِ قُبْرَ کے ذریعے اور پھر عقسِ قُبْرَ کے اندر تین عمل کرنے پڑتے ہیں عقسِ قُبْرَ پھر عقسِ ترتیب اور پھر عقسِ نتیجہ یہ جو قُبْرَ ترتیب نتیجہ تینوں کا عطف ہے سُغْرَ پر اور سُغْرَ پر عقس داخل ہو رہا ہے مضافلے ہے تو یہ سب پر بھی گویا عقس داخل ہے تو پہلی دلیل اس میں کیا ذکر کی جاتی ہے دلیلِ خُلف دوسری عقسِ صُغْرَ تیسری کیا ہے عقسِ قُبْرَ پھر اسی میں عقسِ ترتیب پھر اسی میں عقسِ نتیجہ تو یہ تین دلیلیں ذکر کر دیں یاد رکھئے یاد رکھئے جیسے شکلِ ثانی کے اندر شکلِ ثانی میں چار دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں اور ماتن نے تین ذکر کی تھی توجہ ہے ماتن نے تین ذکر کی تھی چوتھی دلیل وہ دلیلِ افتراز ہے اور وہ جو چوتھی ذرب تھی اس میں دلیلِ خُلف کے ساتھ ساتھ دلیلِ افتراز بھی ذکر کی جاتی ہے لیکن اس کو ماتن نے ذکر نہیں کیا تھا اسی طرح یہاں پر اسی طرح یہاں پر یہ جو شکلِ ثالث ہے اس کے اس بات کے لیے بھی چار دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں ماتن نے تین ذکر کر دیں ماتن نے تین ذکر کر دیں چوتھی چھوڑ دیں وہ اگلے درجات کیلئے کہ بڑی کتابوں میں پھر طلبہ پڑھ لیں گے تین دلیلیں تو یہی جو ذکر ہوئیں دلیلِ خُلف آکسِ سغرہ اور آکسِ کُبرہ پھر آکسِ ترتیب اور آکسِ نتیجہ تین یہ دلیلیں ہیں اور یاد رکھو چوتھی دلیل جو ہے شکلِ ثالث کے نتیجے کے اس بات کے لیے وہ آکسِ مقدمتین ہے چوتھی دلیل کیا ہے؟ آکسِ مقدمتین یعنی سغرہ اور کُبرہ دونوں کا آکس لیا جاتا ہے پہلے تو کیا تھا؟ صرف ایک کا آکس لیتے تھے یا سغرہ کا یا کُبرہ کا جبکہ چوتھی دلیل میں آکسِ مقدمتین ہوگا یعنی دونوں سغرہ کا بھی آکس اور کُبرہ کا بھی آکس اور پھر اس کے دلیل بنا کر اس شکلِ ثالث کے نتیجے کو ثابت کیا جاتا ہے مطن کے عبارت سمجھ میں آگئی؟ اچھی طرح؟ اب آئیے شرح میں قَوْلُهُ اِجَابُ الصُغْرَى وَفِعْلِيَّتُهَا لِأَنَّ الْحُکْمَ فِي كُبْرَاهُ سَوَاءً کَانَ اِجَابًا اَوْسَلْبًا عَلَى مَا هُوَ اَوْسَتُ بِالْفِعْلِ کَمَا مَرَّ بھئی انہوں نے شکلِ ثالث کی شرط ذکر کی تھی کہ شکلِ ثالث میں سغرہ کا موجبہ ہونا بھی ضروری اور اس کا فعلیہ ہونا بھی ضروری ہے یعنی ممکنہ نہیں ہونا چاہیے فعلیہ ہونا چاہیے یعنی وہ جو موضوع پر محمول کا حکم لگایا جا رہا ہے وہ صرف امکان نہیں ہونا چاہیے بلکہ بالفعل حکم ہونا چاہیے مثلاً میں کہتا ہوں زیدن کاتبن بالامکانی کہ زید کاتب ہے بالامکان تو یہ تو میں نے زید پر کاتب ہونے کا حکم بالامکان لگایا معنی یوں ہے کہ زید کا کاتب ہونا ممکن ہے زید کا کاتب ہونا ممکن ہے تو بالامکان کے اندر یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ واقعی بالفعل ہے بھی یا نہیں تو جب میں نے کہا زید کا کاتب ہونا ممکن ہے تو کیا آپ کو پتا چلا کہ وہ بالفعل کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے نہیں پتا چلا کیونکہ امکان میں تو صرف امکان ذکر کیا جاتا ہے بالفعل چیز کو ذکر نہیں کیا جاتا تو اب فائدہ ذکر کریں گے کہتے ہیں بھئی یہ جو صغرہ ہے اس کا مجبہ ہونا اور فعلیہ ہونا ضروری ہے شکل سالس کے اندر وجہ اس کی یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا شکل اول کے اندر بھئی مثلا میں کہتا ہوں زید انسان اور آگے کبرہ بناتا ہوں وَكُلُّ انسانٍ خیوانٌ یہ دیکھو زید انسان زید پر کیا حکم لگایا انسان ہونے کا اور پھر آگے کبرہ میں کہا کُلُّ انسانٍ حیوانٌ ہر انسان حیوان نتیجہ کیا آیا زید ان حیوان زید حیوان دیکھا یہ زید پر جو حیوان ہونے کا حکم لگا یہ براہ راست نہیں لگا یہ حدِ عوصت کے ذریعے لگا ہے کس کے ذریعے حدِ عوصت کے ذریعے حدِ عوصت سب سے قیمتی جز ہے جو نتیجے تک پہنچاتا ہے کیا کرتا ہے نتیجے تک پہنچاتا ہے تو دیکھو سغرہ موجبہ ہونا چاہیے سغرہ موجبہ اس لئے مثلا میں کہتا ہوں زید ان انسان کہ زید انسان ہے جب میں نے زید پر انسان ہونے کا حکم لگایا اس سے پتا چل گیا کہ زید انسان کے افراد میں سے ہے زید کس میں سے ہے جب زید انسان کے افراد میں سے ہے مطلب ہے دونوں میں اتحاد آ گیا جو زید ہے وہ انسان ہے اور جو انسان ہے وہ زید ہے بھئی تو ایک ہی ذات انسان بھی ہوئی اور زید بھی ہوئی تو دونوں میں کیا آ گیا اتحاد تو زید انسان کے افراد میں سے ہو گیا اور آگے پھر حکم لگایا جاتا ہے کبرہ کے اندر کلو انسان ان حیوان ان ہر انسان حیوان جب ہر انسان پر حیوان ہونے کا حکم لگا رہے ہیں تو انسان کے افراد میں سے کون تھا زید بھی تو تھا تو زید پر بھی حکم لگ گیا کہ وہ بھی کیا ہے حیوان چنانچہ اسی لئے آپ نتیجے میں کہتے ہیں زید ان حیوان زید حیوان ہے پھر سمجھیں مثلا زید ان انسان میں نے زید پر کیا حکم لگایا انسان جب زید انسان کے افراد میں سے ہو گیا اور آگے پھر میں کبرہ میں کہتا ہوں کلو انسان ان حیوان انہار انسان کیا ہے حیوان جب تمام انسانوں پر میں حیوان ہونے کا حکم لگا رہا ہوں تو صغرہ میں ہم بتا چکے ہیں کہ انسان کے افراد میں سے کون ہے زید بھی ہے تو زید پر بھی کیا ہوا حکم لگ گیا تو یہ حکم زید کی طرح بھی متعدی ہو گیا لہذا صغرہ موجبہ ہونا چاہیے اگر صغرہ سالبہ ہے مثلا میں کہتا ہوں زید انلہی سبھی انسان ہیں زید انسان نہیں ہے جب زید انسان کے افراد میں سے نہیں ہے تو آگے اگر میں کیا بھی دوں کلو انسان ان حیوان ان ہر انسان کیا ہوتا ہے تو کیا زید کی طرح بھی یہ حیوان ہونے کا حکم متعدی ہوگا زید بھی حیوان ہوگا نہیں ہم نے تو کہا کلو انسان ان حیوان ان ہر انسان حیوان ہے اور زید کی بارے میں تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں زید انلہی سبھی انسان ہیں زید انسان نہیں ہے تو اگر صغرہ سالبہ ہو تو پھر پھر کبرا کے اندر جب ہم حکم کس پر لگاتے ہیں حد اوسط پر تو اسغر اس کے افراد میں سے نہیں ہوگا جب اس کے افراد میں سے نہیں ہوگا تو وہ حکم اس اسغر کی طرح متعدی بھی نہیں ہوگا لہٰذا صغرہ کیا ہونا چاہیے موجبہ ہونا چاہیے اور نیز بیل فیل ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے بیل فیل ہونا چاہیے اس لئے کیونکہ اگر بل امکان ہوگا پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا پھر تو مثلا میں کہتا ہوں زید ان کاتب ان بل امکانی زید کا کاتب ہونا ممکن ہے اب مجھے بتائیے کہ آپ کو پتہ چلا زید کاتب ہے یا کاتب نہیں نہیں صرف میں نے امکان ذکر کیا پتہ نہیں ہے یا نہیں یہ تو میں نے ذکر نہیں کیا تو جب امکان ذکر کیا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ چیز بلفیل ہے یا بلفیل نہیں ہے تو لہٰذا صغرہ مجیبہ بھی ہونا چاہیے اور اس کو بلفیل بھی ہونا چاہیے بلفیل ہوگا جب میں کہوں گا زہد ان کاتب ان بلفیلی بلفیل کاتب ہے اب ہمیں پتہ چلا کہ زہد بھی کس کے افراد میں سے ہے کاتب کے افراد میں سے ہے اور آگے اب میں کہتا ہوں کل لو کاتب ان انسان ان ہر کاتب کیا ہوتا ہے انسان ہوتا ہے تو کاتب کے افراد میں سے کون ہے زید بھی ہے تو زید پر بھی انسان ہونے کا حکم لگ جائے گا تو لہذا صغرہ جو ہے اس کو مجیبہ بھی ہونا چاہیے اور بالفعل بھی ہونا چاہیے صغرہ کو بعد سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ حکم جو ہوتا ہے فی کبراہ ہاں زمین راجہ ہے شکل سالس کو شکل سالس کے کبرا میں شکل سالس کے کبرا میں جو حکم ہوتا ہے سوا انکان ایجابا اوصلبا برابر ہے کہ چاہے وہ حکم ایجابی ہو یا سلبی ہو اس چیز پر ہوتا ہے جو اوصلبی ہو اور یہ حکم ہوتا ہے بالفعل بھئی لئن الحکم فی کبراہ بالفعلی حکم جو ہوتا ہے کبرا میں بالفعل بھئی یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ یہ جو موضوع پر محمول کا حکم لگایا جاتا ہے یہ شیخ بوالی سینہ کے نزدیک بالفعل ہے اور فارابی کے نزدیک بالامکان ہے مثلا میں کہتا ہوں زید قاتب ہے تو شیخ بوالی سینہ کے مطابق یہ جو کتابت کا حکم آپ زید پر لگا رہے ہیں یہ بالفعل ہے یعنی یہ زید بالفعل کیا ہے کاتب ہے جبکہ فارابی کہتے ہیں نہیں یہ جو حکم لگایا جاتا ہے محمول کا موضوع پر یہ بالامکان ہوتا ہے تو زیدن کاتبن کا معنی یہ ہے کہ زید کا کاتب ہونا ممکن ہے زید کا کاتب ہونا ممکن ہے تو شیخ بولی سینہ کہتے ہیں یہ حکم بالفعل ہوتا ہے اور فارابی کہتے ہیں یہ حکم بالامکان لیکن بالامکان میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ واقعی ایسا ہے یا ایسا نہیں زیدن کاتبن بالامکان کا معنی یہ ہے زید کا کاتب ہونا ممکن ہے پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر کہتے ہیں لیا انا الحکم فی کبرا ہو اس لئے کیونکہ وہ حکم جو کبرا میں ہوتا ہے سوا ان کا ایجابا اوثال بن چاہے وہ ایجابا ہو یا سلبا ہو علا ما ہوا اوسط یہ اس چیز پر ہوتا ہے جو اوسط ہو بالفعلی اور یہ حکم کس طرح ہوتا ہے بالفعل ہوتا ہے ترجمہ پر نظر رکھو یہ بالفعل کو ذرا شروع میں لے جاؤ کہ کبرا کے اندر بالفعل حکم ہوتا ہے علا ما ہوا اوسط اس چیز پر جو اوسط بھائیس کبرا کے اندر حد اوسط موضوع ہے نا شکل سالس ہے شکل سالس اور شکل سالس کا کبرا شکل اول کی طرح اور شکل اول کے اندر کبرا کے اندر حد اوسط کہا تھا موضوع کی جگہ تھا مثلا میں نے کہا اور ہر حیوان کیا ہے تو یہ حیوان دیکھو حد اوسط ہے تو یہ حد اوسط پر حکم لگایا جا رہا ہے تو کہنا یہ چاہتے ہیں یہ جو خد اوسط پر حکم لگایا جاتا ہے خد اوسط پر حکم جو لگایا جاتا ہے یہ بل فعل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بل یہ معنی ہے کہتے ہیں لئن الحکم فی کبراہو اس لی کیونکہ شکل سالس کے کبراہ میں جو حکم ہوتا ہے چاہے وہ اجابی ہو یا سلبی ہو علامہو اور یہ حکم کس پر ہوتا ہے اوسط پر ہوتا ہے یعنی وہ موضوع ہوتا ہے کبراہ میں بل فعلی اور یہ حکم بل فعل ہوتا ہے کما مرہ جیسے یہ بات گزر چکی ہے بھئی فرابی کے نزدیک بل امکان بو علی سینہ کے نزدیک بل فعل اور راجح مذہب کون سا بو علی سینہ کا لہذا بل فعل ہوتا ہے کما مرہ جیسے کہ بات گزر گئی فلاو لم يتحد الاسغر مع الاؤسط بل فعلی اگر اتحاد نہ اے اصغر کا اوسط کے ساتھ بل فعل اب یہ بات یہ کر رہے تھے کہ صغرہ کا فعلیہ ہونا ضروری مجیبہ بھی ہو اور فعلیہ بھی ہو مجیبہ ہو مجیبہ ہوگا تو اصغر میں اور حد اوسط میں اتحاد آئے گا بھئی شکل سالس ہے شکل سالس میں حد اوسط صغرہ میں بھی موضوع کی جگہ اور قبرہ میں بھی موضوع کی جگہ موضوع کی جگہ مثلا بھئی مثلا میں کہتا ہوں کلو انسان ان حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان ہے اور آگے پھر میں کہتا ہوں کلو انسان ناتقن ہر انسان ناتق ہے دیکھو یہ انسان حد اوسط ہے اور صغرہ میں کیا ہے کلو انسان ان حیوانن ہر انسان پر میں کیا حکم لگا رہا ہوں حیوان ہونے کا تو یہ حکم ایک تو ایجابی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے جب کلو انسان ان حیوانن اس سے پتا چلے گا کہ انسان اور حیوان میں کیا ہے اتحاد یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہی فرد میں اکٹھے ہوتے ہیں ہر انسان حیوان ہے پھر آگے جب میں کہوں گا کہ کلو انسان ناتقن ہر انسان ناتق ہے جب ہر انسان اور حیوان میں اتحاد تھا تو پھر جب میں کلو انسان ناتقن کہوں گا کہ ہر انسان ناتق بھی ہے تو ہر انسان کا اتحاد کس کے ساتھ تھا حیوان کے ساتھ تو حیوان اور ناتق بھی ان میں بھی اتخاذ آ جائے گا اور اس پر حکم لگ جائے گا کہ بعض الحیوانی ناتقن بھی پھر دیکھ لیں اس لئے کیونکہ کبرا کے اندر جو حکم ہوتا ہے چاہے ایجابی ہو یا سلبی ہو وہ اس چیز پر ہوتا ہے جو اوسط ہے یعنی حد اوسط موضوع ہے بل فعلی اور یہ حکم کیسے ہوتا ہے بل فعل ہوتا ہے کما مرہ جیسے یہ بات گزر گئی فَلَوْ لَمْ يَتَّحِدِ الْأَصْغَرُ مَعَ الْأَوْسَتِ بِالْفِعلِ اگر اصغر وہ متحد نہ ہو اوسط کے ساتھ بل فعل اگر اصغر اوسط کے ساتھ بل فعل متحد نہ ہو بھئی دیکھئے سغرہ سغرہ کے اندر حد اوسط ذکر ہوگا اور اصغر ذکر ہوگا کلو انسان ان حیوانوں یہ شکل سالس ہے حد اوسط کیا کلو انسان اور اصغر کیا حیوان موضوع کی جگہ حد اوسط لائے نا اور دوسرا اصغر ہے کلو انسان ان حیوان کلو انسان وہ کیا ہے موضوع حد اوسط ہے اور موضوع ہے اور حیوان کیا ہے اصغر بھی ہے اور محمول ہے جب اس کا حمل کریں گے ہم انسان پر حیوان پر تو دونوں میں کیا آ جائے گا اتحاد آئے گا معلوم ہے ایک ہی چیز انسان بھی ہوگی اور حیوان بھی ہوگی جب اتحاد آئے گا تو پھر آگے چل کر جب ہم کبرہ میں اس حد اوسط پر حکم لگائیں گے تو وہ حکم اصغر کی طرح بھی کیا ہو جائے گا متعددی کیونکہ دونوں میں اتحاد ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں اگر فَلَوْ لَمْ يَتْحِدِ الْأَصْغَرُ مَعَ الْأَوْسَطِ بِالْفِعْلِ اگر اصغر کا اتحاد نہ ہو اوسط کے ساتھ بِالْفِعْلِ یہ ہے شرط آگے جزا ایک سطر کے بعد آ رہی ہے لَمْ يَتَعَدَّ الْحُقْمُ مِنَ الْأَوْسَطِ بِالْفِعْلِ الْأَصْغَرِ تو حکم متعددی نہیں ہوگا اوسط سے اصغر کی طرف بِالْفِعْلِ حکم متعددی نہیں ہوگا اوسط سے اصغر کی طرف بِالْفِعْلِ شرط اور جزا سمجھ میں آئے بھئی دیکھئے پھر سن لیجئے پھر سن لیجئے مختصرا کلو انسان ان حیوان یہ ہے سغرہ اس سغرہ کا مجیبہ ہونا بھی ضروری اور بِالفِعْلِ ہونا بھی ضروری کلو انسان ان حیوان یہاں پر دیکھو ہر انسان پر کیا حکم لگایا جا رہا ہے حیوان ہونے کا تو انسان اور حیوان میں اتحاد آ گیا معلومہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں دونوں اکٹھے ہوتے ہیں جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو جب آگے میں کہوں گا کلو انسان ان ناتق ہر انسان کیا ہے ناتق ہے تو انسان اور حیوان تو اکٹھے ہوتے ہیں تو جب انسان پر ناتق کا حکم لگ رہا ہے ہر انسان پر تو بعض حیوانوں پر بھی کیا حکم لگ جائے گا ناتق ہونے کا حکم لگ جائے گا تو لہٰذا سغرہ کو موجیبہ بھی ہونا چاہیے اگر سغرہ سالبہ ہوتا لا شیع من الانسان بحیوان کوئی انسان بھی حیوان جب کوئی انسان حیوان نہیں ہے پھر آگے میں کہہ دوں کلو انسان ناتق ہن ہر انسان ناتق ہے تو ہر انسان پر ناتق کا حکم لگ بھی جائے کیا یہ حکم متعدی ہوگا حیوان پر لگے گا نہیں لگے گا کیونکہ انسان اور حیوان تو دونوں اکٹھے ہوتے ہی نہیں پیچھے میں بتا چکا ہوں بات سمجھ میں آگئے تو لہذا سغرہ موجیبہ ہونا چاہیے تاکہ حد عوصت اور اسغر میں تحاد آجائے پھر کبرہ میں جب ہمیں حد عوصت پر حکم لگائیں گے تو اس حد عوصت کا تو اتحاد تھا کس کے ساتھ اسغر کے ساتھ تو یہ کبرہ والا حکم اسغر پر بھی لگ جائے گا اس کی طرح بھی متعدی ہو جائے گا اور نیز سغرہ بالفعل ہونا چاہیے بالامکان نہیں زہدن کاتبن بالامکان اس سے تو کوئی پتہ نہیں چلا کہ زہد کاتب ہے یا کاتب نہیں آگے اب میں کیا بھی دوں کلو کاتب ان انسان تو جب ہر کاتب پر انسان ہونے کا حکم لگا تو کیا زہد پر لگا نہیں کیونکہ زہد میں تو صرف میں نے کہا تھا زہد کا کاتب ہونا ممکن ہے پتہ نہیں وہ کاتب ہے یا کاتب نہیں تو کلو کاتب ان انسان میں کہہ بھی دوں اس سے زہد کی طرف حکم متعدی نہیں ہوگا کیونکہ کیونکہ مثلا سغرہ ممکنہ تھا بالفعل نہیں تھا لہذا سغرہ کو مجیبہ بھی ہونا چاہیے اور بالفعل بھی ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں اب پھر دیکھئے وہ شرط اور جزا پر بس نظر رکھیں فَلَوْ لَمْ يَتَّحِدِ الْأَصْغَرُ مَعَ الْأَوْسَطِ بِالْفِعْلِ اگر اصغر متحد نہیں ہوگا اوسط کے ساتھ بلفعل متحد نہیں ہوگا اوسط کے ساتھ بلفعل تو لم يتعدل حکم من الاؤصط بلفعل الى الاسغری تو حکام بلفعل متعدی نہیں ہوگا اوسط سے کس کی طرف اصغر کی طرف حکام اصغر کی طرف بلفعل متعدی نہیں ہوگا صغرہ موجبہ بھی ہونا چاہیے بلفعل بھی اور صالبہ بھی نہیں اور بل امکان بھی نہیں ورنہ حکم متعدی نہیں ہوگا اب درمیان میں بِاللَّا يَتَّحِدَ یہ بات تصویریہ ہے اس کے ذریعے وہ صورت بتلا رہے ہیں جس میں اتحاد نہیں آئے گا انہوں نے کیا کہا پھر عبارت میں نظر رکھو اگر اصغر اوسط کے ساتھ بلفعل متحد نہیں ہوگا ادھر دیکھئے اگر اصغر حد اوسط کے ساتھ بلفعل متحد نہیں ہوگا تو آپ حد اوسط پر حکم لگائیں گے تو وہ اصغر کی طرف متعدی بلفعل متعدی نہیں ہوگا اب صرف ذرا شرط پر نظر رکھو اگر اصغر اوسط کے ساتھ بلفعل متحد نہ ہو اگر اصغر اوسط کے ساتھ بلفعل متحد نہ ہو اس کے اندر دو صورتیں آگئیں ایک صورت سرے سے اتحاد ہی نہیں ہے یعنی صغرہ صالبہ ہے صغرہ صالبہ ہے یا اتحاد تو ہے صغرہ موجبہ تو ہے لیکن بلفعل نہیں ہے بلکہ موجبہ ممکنہ ہے ادھر دیکھئے پھر انہوں نے کیا کہا اگر اصغر کا اتحاد بلفعل نہ ہو حد اوسط کے ساتھ تو اتحاد بلفعل نہ ہونے کی دو صورتیں بنتی ہیں وہ بھی درمیان میں ذکر کر دیں کہ بلفعل اتحاد نہ ہو اس کی دو صورتیں یا تو سرے سے اتحاد ہی نہ ہو جب سرے سے اتحاد ہی نہیں ہے تو بلفعل اتحاد بھی نہیں ہے اور وہ اس طرح کہ صغرہ صالبہ ہو جب صغرہ صالبہ ہے زید ان لئے سبی کاتبین تو زید اور کاتب میں اتحاد آیا نہیں سرے سے اتحاد ہی نہیں آیا تو اتحاد بلفعل نہ ہونے کی ایک صورت یہ کہ صغرہ صالبہ ہو یا صغرہ موجبہ تو ہے لیکن ممکنہ ہے زید ان لئے کاتب ان بل امکانی زید کا کاتب ہونا ممکن啊 تو زید اور کاتب میں اتحاد بلفعل آیا نہیں تو صغرہ صالبہ ہے وہ تب بھی اتحاد بلفعل نہیں آئے گا اور صغرہ موجبہ ہے لیکن ممکنہ ہے میں آپ سے کہتا ہوں اس گھر میں بہادر آدمی نہیں ہے اس گھر میں بہادر آدمی نہیں ہے اس میں دو صورتیں آ جاتی ہیں ایک صورت اس گھر میں سیرے سے کوئی آدمی ہی نہ ہو تب بھی میں کہہ سکتا ہوں اس گھر میں بہادر آدمی نہیں ہے میرا کہنا ٹھیک ہے یا غلط اس گھر میں ایک بھی آدمی نہیں ہے میں کہتا ہوں اس گھر میں بہادر آدمی نہیں ہے گھر میں کوئی آدمی ہے ہی نہیں میرا کہنا پھر بھی ٹھیک ہے یا دوسری صورت آدمی تو ہے لیکن بہادر نہیں ہے میں تب بھی کہہ سکتا ہوں اس گھر میں بہادر آدمی تو اس گھر میں بہادر آدمی نہیں ہے اس میں دو صورتیں آگئیں ایک صورت کیا سرے سے آدمی ہی نہ ہو گھر میں دوسری صورت آدمی تو ہو لیکن بہادر نہ ہو تو جب انہوں نے کہا کہ جب اصغر اور اوسط میں اتحاد بالفعل نہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو سرے سے اتحاد ہی نہ ہو یا اتحاد تو ہو لیکن بالفعل نہ ہو تو سرے سے اتحاد ہی نہ ہو یہ کی صورت میں آئے گا صغرہ صالبہ ہو اور اتحاد بالفعل نہ ہو اتحاد تو ہو لیکن بالفعل نہ ہو وہ کیا ہے صغرہ موجبہ تو ہو لیکن ممکن نہ ہو بات سمجھ میں آگئی اب وہی دو صورتیں درمیان میں ذکر کریں گے کہتے ہیں اور اگر اصغر جو ہے وہ اوسط کے ساتھ بالفعل متحد نہ ہو باتصویریہ کے ذریعے صورت بتلا رہے ہیں بئی سورت کے اتحاد ہی نہ ہو سرے سے اتحاد ہی سرے سے نہ ہو اور وہ کیا کہ صغرہ صالبہ ہو یا اتحاد تو ہے لیکن لا بالفعل لیکن بالفعل نہیں ہے وَتَقُونَ الصُّغْرَ مُجِبَةً مُمْكِنَةً اور وہ یہ کہ صغرہ موجبہ ممکنہ موجبہ تو ہے لیکن بالفعل نہیں ہے بلکہ ممکنہ ہے تو یہ اگر یہ دو صورتیں ہوں گی یعنی پھر دیکھو جب اصغر کا اوسط کے ساتھ بالفعل اتحاد نہیں ہوگا تو لَمْ يَتَعَدَّ الْحُکْمُ مِنَ الْاَوْسَتِ بِالْفِعْلِ الْاَصْغَرِ تو حکم متعدی نہیں ہوگا لہذا صغرہ کا موجبہ ہونا بھی ضروری اور فعلیہ ہونا بھی قَوْلُهُ مَعَ كُلِّيَّةِ اِحْدَاهُمَا شکل سالس میں شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ صغرہ یا کبرہ میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے یعنی کلیت احدا المقدمتین دو مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہو بھئی یہ کیوں دونوں میں سے ایک کلیہ کیوں ہونا چاہیے کہتے ہیں لئنہو لوکانت المقدمتان جزئیتین اس لئے کیونکہ اگر دونوں مقدمیں جزئیہ ہوں دیکھو سمجھ لیں پہلے اس کو آپ کو یہ بتلائیں گے کہ دونوں مقدمیں اگر جزئیہ ہوں تو پھر اصغر کے اندر بھی بعض پر حکم ہو اکبر میں بھی کیا ہو بعض پر حکم ہو تو ہو سکتا ہے اصغر میں جن بعض پر حکم تھا وہ اور ہوں اور اکبر میں جن بعض پر حکم ہے وہ اور ہوں تو اس سے اصغر اور اکبر میں اتحاد تو نہیں آئے گا سغرہ میں جس پر حکم ہو وہ بعض اور ہوں کبرہ میں جو بعض ہیں وہ اور ہوں تو پھر سے تو اصغر اور اکبر میں اتحاد نہیں آئے گا مثلا دیکھو یہ انہوں نے بین سطور مثال دی ہوئی ہے بعض الحیوانی انسان بعض حیوان کیا ہیں انسان ہیں اور آگے ہے بعض الحیوان فرس باعض حیوان فرس ہیں دیکھو باز الحیوان یہ حد احسط ہے اور یہ دونوں کے اندر موضوع کی جگہ آ رہا ہے یہ شکل سالس ہے میں کہتا ہوں باز حیوان انسان ہے اور پھر کہتا ہوں باز حیوان فرس ہے تو باز حیوان یہ تو حد احسط ہے یہ تو نکل گیا لیکن کیا باز الانسان فرس لازم آیا کیوں کیونکہ وہ باز جن پر انسان ہونے کا حکم تھا سغرہ میں وہ اور حیوان تھے اور جن پر فرس ہونے کا حکم تھا کبرا میں باز حیوان کیا ہیں فرس ہیں وہ حیوان اور ہیں لہذا دونوں میں سے ایک کیا ہونا چاہیے کلیا اگر دونوں جزئیہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سغرہ کا جو حد احسط بعض ہے وہ اور ہو اور کبرا کا جو حد احسط بعض ہے وہ اور ہو دیکھئے بھئی کہتا ہے لِأَنَّهُ لَوْقَانَتِ الْمُقَدِّمَةَانِ جُزئِيَّتَانِ یعنی اس لئے کیونکہ اگر دونوں مقدمیں جزئیہ ہوں تو لَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ مِنَ الْأَوْسَطِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْأَصْغَرِ غَيْرَ الْبَعْضِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْأَكْبَرِ تو جائز ہے یعنی ممکن ہے کہ وہ بعض اوسط میں سے جو محکوم عَلَيْهِ بِالْأَصْغَرِ ہیں جن پر حکم لگایا گیا ہے جن پر اصغر کے ساتھ حکم لگایا گیا ہے غَيْرَ الْبَعْضِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْأَكْبَرِ یہ والے بعض علاوہ ہوں اس بعض سے جو محکوم عَلَيْهِ بِالْأَكْبَرِ ہیں یعنی جن پر اکبر کا حکم دیکھو دونوں مقدموں میں حدِ عُسَطِ موضوع بننا ہے اور صغرہ میں اس حدِ عُسَطِ پر حکم لگے گا کس کا صغرہ میں اصغر حکم ہے اور کبرہ میں اکبر حکم اصغر کا حکم ہم لگا رہے ہیں حدِ عُسَطِ پر اور وہ بعض ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اور بعض ہوں اور کبرہ میں اکبر کا حکم کس پر لگا رہے ہیں بعضِ حدِ عُسَطِ پر تو ہو سکتا ہے وہ وہ اور ہوں یہ معنی ہے لَجَازَ اس لئے کیونکہ جائز ہے انہیں ممکن ہے کہ یَقُونَ الْبَعْزُ مِنَ الْأَوْسَطِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْأَصْغَرِ غیر الْبَعْزِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْأَكْبَرِ کہ وہ بعض اوسط میں سے جو محکوم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَسْغَر کے ساتھ وہ علاوہ ہوں اس بعض کے جو محکوم عَلَيْهِ بِالْأَكْبَرِ ہیں فَلَا يَلْزَ مُتَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْأَكْبَرِ الْأَصْغَرِ لہٰذا لازم نہیں آتا حکم کا متعدی ہونا اکبر سے اصغر کی طرف لہذا نتیجہ نہیں نکلے گا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے قَوْلُهُ الْمُجِبَتَانِ مَاتِن کا قول الْمُجِبَتَانِ اَذْظُرُوبُ مُنتِجَةُ فِي هَادَ الشَّكْلِ بِحَسَبِ شَرَائِطِ الْمَذْكُورَتِ سِتَّةُ وہ ضربیں جو نتیجہ دینے والی ہیں اس شکل میں بِحَسَبِ شَرَائِطِ الْمَذْكُورَتِ ان مذکورہ شرطوں کے مطابق سِتَّةُ وہ چھے ہیں حاصلت جو حاصل ہوتی ہیں من زم سُغْرَ مُجِبَتِ الْقُلِّيَّةِ الْقُبْرَيَطِ الْأَرْبَعِ جو حاصل ہوتی ہیں من زم سُغْرَ مُجِبَتِ الْقُلِّيَّةِ زم کا معنی ہے مِلانا مِم مشدد ہے سُغْرَ مُجِبَ کُلِّيَّةِ کو ملانے سے کہ کیا کیا جائے سُغْرَ مُجِبَ کُلِّيَّةِ کو ملایا جائے الْقُبْرَيَطِ الْأَرْبَعِ چاروں کُبروں سے چاروں قسم کے سالبہ کُلِّيَّةِ سالبہ جُزِيَةِ تو سُغْرَ مُجِبَ کُلِّيَّةِ رہے گا اور کُبرائیات جو ہیں وہ بدلیں گے یہ ذرا آئیے بھائی وہ جو چھے ضربیں میں نے لکھوائی تھی اس میں دیکھئے بھائی اس میں دیکھئے ذرا ان چھے ضربوں پہ نظر ڈالیں ان میں سے چار کے اندر سُغْرَ مُجِبَ کُلِّيَّةِ ہوگا چار پر سُغْرَ اور دو میں سُغْرَ مُجِبَ جُزِيَةَ بھئی سُغْرَ نے مُجِبَ تو ہر حال میں آنا ہے ہاں چار میں مُجِبَ کُلِّيَّةِ اور دو میں مُجِبَ جُزِيَة ہم مُجِبَ کُلِّيَّةِ کی بات کر رہے ہیں یہ جو چار سُغْرَ مُجِبَ کُلِّيَّةِ ہیں یہ کُبرہ کے ساتھ ملیں گے جن جن کبرہ سے مل رہے ہیں آپ ذرا غور کر لیں کوئی موجبہ کلیہ ہوگا کوئی موجبہ جزیہ ہوگا کوئی سالبہ کلیہ ہوگا کوئی سالبہ جزیہ ہوگا یہ کون کون سے ہیں یہ لکھ لیں یہ جو کتاب میں آیا نا الالکبریات الاربعی اس کے نیچے لکھ لیں یہ ضرب نمبر ایک ہے دو ہے پانچ ہے اور چھے ایک دو پانچ چھے یہ چار ضربیں ہیں ایک دو یہ جو کبریات الاربعی ہے اس کے نیچے یا اوپر لکھ لیں ایک دو پانچ چھے یہ چار ضربیں ہیں تھوڑا تھوڑے فاصلے پر لکھیں تاکہ ہر ایک کو الگ الگ آپ پڑھیں کہ ان میں سے ہر عدد الگ الگ ہے ایک پھر نشان لگا لیں وہ قومہ لگا لیں پھر دو پھر قومہ پھر پانچ پھر قومہ پھر چھے یہ چار ضربیں ہیں ان سب میں ذرا دیکھئے بھئی پہلی ضرب دیکھو اس میں صغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ دوسری میں بھی دیکھو صغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ پانچویں میں بھی دیکھیں صغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ چھٹی میں بھی دیکھیں صغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ ان چاروں میں صغرہ موجبہ کلیہ ہے اور ان میں کبرہ کو دیکھیں پہلی میں دیکھیں کبرہ کیا موجبہ کلیہ اور دوسری میں دیکھیں سالبہ کلیہ اور پانچویں میں دیکھیں موجبہ جوزیہ اور چھٹی میں دیکھیں سالبہ جوزیہ دیکھا کبرہ چاروں قسم کے ہیں اور سغرہ موجبہ کلیہ ہے سب میں یہ معنی ہے کہ چھے ضربیں حاصل ہوتی ہیں منظم سغرہ الموجبت الکلیتی الالکبریات الاربعی صغرہ مجبہ کلیہ کو ملانے سے چاروں کبروں سے وَظَمِّ صُغْرَ الْمُجِبَتِ الْجُزْئِيَتِ إِلَى الْكُبْرَيَئِنِ الْكُلِّيَتَ الْمُجِبَتِ وَالسَّالِبَتِ وَظَمِّ صُغْرَ الْمُجِبَتِ الْجُزْئِيَتِ اس کے نیچے تین اور چار لکھیں تین اور چار تھوڑا تھوڑا فاصلہ دیں تاکہ الگ الگ ان کو پڑھا جائے یہ تیسری اور چوتھی ضرب کی طرف اشارہ ہے تیسری ضرب میں دیکھئے صغرہ کیا ہے موجبہ جوزیہ اور چوتھی ضرب میں بھی کیا ہے موجبہ جوزیہ ہے بھئی اور تیسری میں کبرہ دیکھئے موجبہ کلیہ ہے اور چوتھی میں دیکھیں سالبہ کلیہ ہے توجہ ہے تیسری اور چوتھی دونوں میں صغرہ کیا موجبہ جوزیہ اور کبرہ کیا موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ اب دیکھو اسی کی طرف اشارہ کریں گے وَظَمِّ سُغْرَ الْمُجِبَتِ الْجُزْئِيَتِ اور سُغْرَ مُجِبَةِ جُزْئِيَةِ کو ملانے سے الَلْقُبْرَ يَعِنِ الْقُلِّيَّتَيْنِ دو کلیہ کبروں سے الموجبتِ والسالبتِ جن میں سے ایک موجبہ ہے اور دوسرا سالبہ ہے وَهَذِهِ ضُرُوبُ كُلُّهَا وَمُشْتَرِكَةٌ فِي أَنَّهَا لَا تُنْتِجُ إِلَّا جُزْئِيَةً اور یہ ساری ضربیں یعنی چھے کی چھے ضربیں یہ اس بات میں مشترک ہیں کہ یہ نتیجہ نہیں دیتی إِلَّا جُزْئِيَةً مَگَرْ جُزْئِيَةً ان سب کا نتیجہ جُزْئِيَةً آتا ہے میں پہلے بیان کر چکا بھئی لیکن لیکن ان میں سے تین ضربیں وہ ایجاب دیتی ہیں نتیجے میں اور تین ان میں سے وہ سلب دیتی ہیں نتیجے میں تین جو ہیں وہ سالبہ جُزئیہ ہیں نتیجے میں اور تین موجیبہ جُزئیہ ہیں یہ معنی ہے لیکن لیکن تین ان ضربوں میں سے تین جو ہیں وہ ایجاب نتیجہ دیتی ہیں اور تین جو ہیں وہ سلب نتیجہ دیتی ہیں وَأَمَّ الْمُنْتِجَةُ لِلْعِجَابِ فَأَوَّلُهَا تو وہ ضربیں جو ایجاب کا نتیجہ دیتی ہیں فَأَوَّلُهَا الْمُرَكَّبُ مِنْ مُجِبَتَيْنِ قُلِّيَّتَيْنِ تو ان میں سے اول وہ ہے جو مرقب ہے دو موجبہ کلیہ سے پہلی ضرب پر نظر رکھو صغرہ بھی موجبہ کلیہ اور قبرہ بھی موجبہ کلیہ اس کی طرف اشارہ ہے بھئی دیکھو اب صرف ان کی بات کر رہے ہیں جن کے نتیجے موجبہ ہیں تین کے نتیجے موجبہ اور تین کے نتیجے سالبہ اب پہلے موجبہ کی بات کرنے لگیں کہتے ہیں وَأَمَّ الْمُنْتِجَةُ لِلْعِجَابِ اور وہ ضربیں جو ایجاب کا نتیجہ دیتی ہیں فَأَوَّلُهَا ان میں سے پہلی جو ہے المرقب من موجبہ تینی کلیہ تینی وہ جو مرقب ہے دو موجبہ کلیہ سے نَحْوُ کُلُّ جَعْبَ وَكُلُّ جَعْعَ آپ دیکھ رہے ہیں بھئی جین دونوں میں موضوع کی جگہ آیا یہ حد عوصت ہے اور یہ شکل سالس میں حد عوصت موضوع کی جگہ آتا ہے دونوں مقدموں میں اور نتیجہ کیا آیا فَبَعْزُ بَعْا دیکھا یہ بَا کہاں سے لیا سغرہ سے اور اَا کہاں سے لیا کُبرہ سے وَسَّانِهِمَا اور ان میں سے دوسری جو ہے جو موجبہ نتیجہ دیتی ہے اَلْمُرَقْبُ مِنْ مُوجِبَتٍ جُزْئِيَتٍ سُغْرَا وَمُوجِبَتٍ جِ اوپر جو آیا تھا نا ایک سطر پہلے فَأَوَّلُهَ الْمُرَقْبُ مِنْ مُوجِبَتَيْنِ کُلِّيَتَيْنِ یہ مُجِبَتَيْن کُلِّيَتَيْن کے نیچے ایک لکھ لیں یہ پہلی ضرب ہے اس کے نیچے ایک لکھ لیں یہ پہلی ضرب ہے آگے آگے اَوْسَانِهِمَا مُرَقْبُ مِنْ مُوجِبَتٍ جُزْئِيَتٍ سُغْرَا وَمُوجِبَتٍ کُلِّيَتٍ کُبرَا اور دوسرا جو ہے دوسری ضرب وہ ہے جو موجبہ نتیجہ دیتی ہے اور مرقب ہے موجبہ جوزیا سُغْرَا سے اور موجبہ کُلِّيَا کُبرَا سے اس سے ضرب سالس مراد ہے لہٰذا اَلْمُرَقْبُ مِنْ مُوجِبَتٍ جُزْئِيَتٍ اس کے نیچے تین نمبر لکھ لیں اَلْمُرَقْبُ مِنْ مُوجِبَتٍ جُزْئِيَتٍ یہ تین نمبر ہے ذرا اس تین نمبر کو دیکھیں کافی پر کیا لکھا ہے سُغْرَا موجبہ جُزْئِيَا ہے اور کُبرَا موجبہ کُلِّيَا ہے اور نتیجہ موجبہ جُزْئِيَا ہم بھی انہی کی بات کر رہے ہیں جن کا نتیجہ موجبہ آتا ہے تو کہتے ہیں وَسَانِهِمَا الْمُرَقْبُ مِنْ مُوجِبَتٍ جُزْئِيَتٍ سُغْرَا وَمُوجِبَتٍ کُلِّيَتٍ کُبرَا اور دوسری ان میں سے وہ جو مرقب ہے موجبہ جُزْئِيَا سُغْرَا سے اور موجبہ کُلِّيَا کُبرَا سے وَإِلَا حَادَيْنِ اَشَارَ الْمُسَنِّفُ بِقَوْلِهِ لِيُنْتِجَ الْمُوْجِبَتَانِ اور ان دو کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے در یہ لِيُنْتِجَ الْمُوْجِبَتَانِ تاکہ نتیجہ دیں دو موجبہ اوپر مطن میں آیا تھا نا اور اس موجبتان سے کیا مراد تھا سُغْرَا تاکہ دو سُغْرَا موجبہ جو ہیں وہ نتیجہ دیں دیکھا موجبتان نا ای اے سغْرَا یعنی دو موجبہ ہیں وہ مراد ہیں موجبتان سے سغرہ مال موجبت الکُلِّيَتِ مطن میں آگے کیا آیا تھا یہ دو موجبہ کس کے ساتھ ہو موجبہ کلیہ کے ساتھ مال موجبت الکُلِّيَتِ اَي الْكُبْرَا اس سے کیا مراد ہے کُبْرَا اس سے کونسی ذربیں مراد ہو گئیں پہلی اور تیسری میں نے ابھی لکھوایا پہلی میں سغرا موجبہ تیسری میں بھی سغرا موجبہ اور پہلی میں بھی موجبہ کلیہ تیسری میں بھی کبرا موجبہ کلیہ یہ دونوں موجبہ کس سے مل رہے ہیں موجبہ کلیہ سے مل رہے ہیں دونوں میں کبرا کیا ہے موجبہ کلیہ ہے تو یہ مل رہے ہیں موجبہ کلیہ سے والسالس عکس السانی اور تیسری جو ہے وہ سانی کا عکس ہے تیسری سے کیا مراد ہے بھئی جن کے نتیجے موجیبہ آتے ہیں ان کی بات چل رہی ہے وہ کتنے ہیں تین ان میں سے دو ذکر کر دیں اور اب تیسری کا ذکر کرنے لگیں دیکھو تینوں کے آگے نتیجہ آیا تھا مطن میں دیکھو لینتیجل موجیبتانی معل موجیبت القلیتی اور بالعکسی موجیبتان جزئیتا تینوں کا نتیجہ کیا آیا موجیبہ جزئیتا اس میں پہلی صورت موجیبتان یہولی بیان کر دی اب بالعکس کو بیان کرنے لگیں شرعہ میں کہتے ہیں وصال اسو عکس السانی اور تیسری وہ ضرب جس کا نتیجہ موجیبہ جزئیتا آتا ہے عکس السانی وہ سانی کا ابھی جو ہم نے سانی بیان کیا کون سا تھا سانی میں نے نمبر لکھوایا تین نمبر تیسری ضرب کہتے ہیں وصال اسو عکس السانی اور تیسری ضرب جس کا نتیجہ موجیبہ جزئیتا آتا ہے وہ ثانی کا عکس ہے ثانی جو اوپر ہم نے ثانی بیان کیا ضربوں میں ثانی نہیں مراد ہم نے جو اوپر ثانی بیان کیا اور وہ کونسی تھی تیسری تو اس کا عکس ہے تانی المرکبہ من موجبتن قلیتن صغرہ و موجبتن جزئیتن قبرہ بھائی ثانی میں کیا تھا ابھی جو عبارت میں آیا صغرہ کیا تیسری ضرب پہ نظر رکھو آپی میں دیکھ لو تیسری کو دیکھ لو صغرہ کیا موجبہ جزئیت اور قبرہ کیا موجبہ کلیہ ان دونوں کی جگہیں بدلو آپس میں تو یہ دیکھو اب پانچویں ضرب بن جائے گی پانچویں دیکھو کافی میں صغرہ کیا موجبہ کلیہ اور قبرہ دیکھا یہ وہ تیسری کے برعکس ہے اور نتیجہ کیا آرہا ہے موجبہ تان موجبہ جزئی آرہا ہے تو کہتے ہیں و السالس عکس الثانی اعن المرکبہ من موجبتن قلیتن صغرہ جو مرکب ہو موجبہ کلیہ صغرہ سے اور موجبہ جزئیتن قبرہ اور موجبہ جزئیہ قبرہ سے اس کے اوپر پانچ نمبر لکھ لیں لکھ لیا ادھر دیکھئے اب دیکھئے بلکہ مطن پر نظر رکھو مطن میں انہوں نے کہا تھا تاکہ نتیجہ دیں دو موجبہ صغرہ دو موجبہ صغرہ نتیجہ دیں مع الموجبت الکلیتی کس کے ساتھ کبرہ موجبہ کلیہ کے ساتھ اور بالعکس یا اس کے برعکس ہو اس کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف پانچویں زرد اور وہ کس کے برعکس ہے تیسری کے برعکس ہے تو بظاہر بالعکس میں لگتا ہے کہ شاید جو موجبتان کے ذریعے جو دو ضربیں بیان ہو رہی ہیں موجبتان سے کونسی دو ضربیں تھی مع الموجبت الکلیہ پہلی اور تیسری تو یوں لگتا ہے شاید دونوں کا عکس مراد ہے آپ کو بتائیں کہ دونوں کا عکس نہیں ان میں سے جو ثانی ہے اس کا عکس مراد ہے تو کہتے ہیں وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ اَوْ بِالْعَكْسِ اور اسی کی طرح ماطن نے اشارہ کیا اپنے قول بِالْعَكْسِ کے ذریعے فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَكْسِ عَكْسُ زَرْبَئِنِ الْمَذْكُورَئِنِ کہتے ہیں عکس مراد جو ہیں دونوں مذکورہ ضربوں کا عکس نہیں ہے بِالْعَكْس سے پہلے کتنی ضربیں ذکر دو تو آگے بِالْعَكْس کہا تو پڑھنے والا سمجھتا ہے شاید دونوں کا عکس مراد ہے حالانکہ دونوں کا عکس نہیں بلکہ دونوں میں سے ایک کا عکس مراد ہے کہتے ہیں فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَكْسِ عَكْسُ زَرْبَئِنِ الْمَذْكُورَئِنِ پس عکس سے دونوں مذکورہ ضربوں کا عکس مراد نہیں ہے اس لئے کیونکہ پہلی کا عکس تو پہلا ہی ہے پہلی کا عکس نہیں ہے مگر پہلی ہی بھئی پہلی صورت میں ادھر دیکھئے کیا تھے دونوں موجبہ کلیا صغرہ بھی موجبہ کلیا اور قبرہ بھی اس کا عکس بھی کر دوگے تو صغرہ کیا تھا موجبہ کلیا اب قبرہ کو کیا بنا دو موجبہ کلیا بھئی وہ تو پہلے موجبہ کلیا تھا اور قبرہ کیا تھا موجبہ کلیا اب صغرہ کو کیا بنا دو موجبہ کلیا وہ تو پہلے ہی تھا تو موجبہ کلیا جب دونوں ہیں تو اس کا عکس بھی کیا ہے کہ دونوں کیا ہوں گے موجبہ کلیا لہٰذا پہلی کا عکس نہیں مراد بلکہ دوسری کا عکس مراد ہے تو کہتے ہیں فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَكْسِ عَكْسُ الزَّرْبَائِنِ الْمَذْكُورَائِنِ تو عکس مراد دونوں مذکورہ زربوں کا عکس نہیں ہے اِذْلَيْسَ عَكْسُ الْاَوَّلِ لَلْاوَّلَا اس لیے کیونکہ اول کا عکس تو نہیں ہے مگر اول ہی فَتَأَمَّل آپ اس میں غور کر لیجئے آپ اس میں اشارہ کہتے ہیں ہم میرے نزدیک یہ عکس کے ذریعے اشارہ ہے ما قبل ولی دو زربوں میں سے صرف ایک کی طرف اشارہ ہے دونوں کی طرف اشارہ نہیں ہے تو آگے فَتَأَمَّل کہہ دیا تَأَمَّل کہہ دیا محشی حضرات فرماتے ہیں فَتَأَمَّل کے ذریعے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مصنف کی جو عبارت ہے اس سے خلاف واقع کا وہم بڑھتا ہے بالعقس ذہن میں فوراں کیا آتا ہے شاید پہلی دونوں زربوں کا عقس مراد ہے حالانکہ دونوں کا عقس مراد نہیں ہے بلکہ ایک کا عقس مراد ہے لہٰذا مصنف کو ایسی عبارت لانی چاہیے تھی جس سے ایسا وہم نہ پڑے بھئی واضح عبارت لانی چاہیے تھی لیکن یہ عبارت واضح نہیں بھئی تو یہ بعض محشی حضرات نے کہا فَتَأَمَّل کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ ہے کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مصنف کے عبارت سے خلاف واقع کا وہم پڑتا ہے مصنف کو واضح عبارت لانی چاہیے تھی جسے خلاف واقع کا وہم نہ پڑے لیکن میرے خیال میں مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ شارح کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ جو عقس کا لفظ آیا اس عقس سے پہلی دونوں قسموں کا عقس نہیں مراد بلکہ ایک کا عقس مراد ہے ایک کا لیکن آپ غور کر لیجئے یعنی آپ دونوں کا عقس بھی مراد لے سکتے ہیں آپ دونوں کا عقس بھی مراد لے سکتے ہیں لیکن پھر دونوں میں سے ایک نکل جائے گا کیونکہ ایک میں عقس بھی کرو تو وہی صورت رہتی ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے مراد نہیں معلومہ دوسری صورت مراد ہے توجہ ہے عقس دونوں کا مراد لے لو لیکن دونوں میں سے ایک کا عقس بھی کرو گے تو وہی صورت آئے گی تو وہ تو نکل گئی معلومت صرف دوسری صورت رہ گئی تو اگر دونوں کا عقص مراد لے لیں تو بھی عبارت میں کوئی خرابی نہیں ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں اب بیان کرنے لگے ہیں وہ ضربیں جن کا نتیجہ سالبہ آتا ہے سالبہ آتا ہے اچھا ذرا متن پر نظر رکھیں عبارت مل گئی اس کا عطف ہے کس پر معل موجبت القلیہ پر لہذا اس کو اٹھائیں اور اس کی جگہ اس کو رکھ دیں تاکہ موجبہ نتیجہ دیں کس کے ساتھ دو سالبہ قلیہ کے ساتھ اب آؤ ضربوں میں ایسی ضربیں نکالو ایسی ضربیں دیکھیں جن کا نتیجہ سالبہ جزیہ ہو توجہ ہے اور کبرا سالبہ قلیہ ہو اور سغرہ موجبہ ہو سغرہ موجبہ ہو دو چار اور چھے ان میں سے دیکھیں بس ایک تین اور پانچ تو گزر گئیں دو میں دیکھئے کبرا کیا ہے سالبہ قلیہ اور نتیجہ بھی کیا رہا ہے سالبہ جزیہ اور سغرہ بھی کیا ہے موجبہ تینوں باتیں پوری ہیں آگے آئیے چار میں دیکھئے چار میں پھر کبرا کیا ہے سالبہ قلیہ نتیجہ کیا رہا ہے سالبہ جزیہ اور سغرہ کیا ہے موجبہ معلوم ہے یہ دو اور چار اب الموجبتان سے یہ دو مراد ہیں دو نمبر اور چار نمبر ضرب ہے ان میں دونوں میں سغرہ کیا ہیں موجبتان ہیں اور کس کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں سالبہ قلیہ کے ساتھ کس کے ساتھ سالبہ قلیہ کے ساتھ اور دونوں نتیجہ کیا دے رہے ہیں سالبہ جزیہ یہ معنی ہے دیکھئے بھئی کتاب پر شرعہ میں کہتے ہیں اور وہ ضربیں جو سلب کا نتیجہ دیتی ہیں تو ان میں سے پہلی وہ ہے جو مرکب ہے موجبہ قلیہ سے اور سالبہ قلیہ سے یہ کونسی ہے دو نمبر بھئی دوسری ضرب سغرہ موجبہ قلیہ ہے اور کبرا سالبہ قلیہ اور دوسری ضرب کونسی ہے سغرہ موجبہ جزیہ ہے اور کبرا سالبہ قلیہ یعنی چار نمبر ضرب اور انہی دو کی طرف اشارہ کیا ماتن نیب قول ہی اپنے اس قول کے ساتھ کس کے ساتھ ایلی اب پوری عبارت نکالیں گے دیکھو وہ جو میں نے مطن میں بتایا تھا نا کہ مہ السالبہ تلکلیہ کا عطف کس پر ہے مہ الموجبہ تو اب یہ پوری عبارت دیکھو شرعہ میں لے کر آئیں گے ایلی ینتیج الموجبہ تانی مع السالبہ تلکلیہ تی یہاں معا کا لفظ ہونا چاہئے میری کتاب میں نہیں ہے لینتیج الموجبہ تانی مع السالبہ تلکلیہ تی نتیجہ دیں دو موجبہ سالبہ کلیہ کے ساتھ اور تیسری قسم جس کا نتیجہ سالبہ آتا ہے تیسری قسم کونسی رہ گئی ذرا وہ نقشے پہ آئی ہے جو میں نے بنوایا تھا چھے نمبر کونسی چھے نمبر اس کا نتیجہ سالبہ جوزیہ ہے اور اس میں سغرا کیا ہے موجبہ کلیہ اور کبرا کیا ہے توجہ ہے چھٹی ضرم میں دیکھیں نتیجہ کیا آ رہا ہے سالبہ جوزیہ سغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ جوزیہ مطن کی عبارت میں آئیے مطن میں آئے تھا اویل کلیہ معل جوزیہ یا کلیہ جوزیہ کے ساتھ نتیجہ دے سالبتن جوزیہ سالبہ جوزیہ میں نے بتایا تھا یہ الکلیہ سے کیا مراد ہے سغرا یعنی موجبہ کلیہ موجبہ اور معل جوزیہ سے کیا مراد ہے کبرا اور کونسا کبرا سالبہ جوزیہ سغرا ہو موجبہ کلیہ اور کبرا ہو سالبہ جوزیہ یہ کس کے اندر ہے چھے نمب چھٹی ضرم میں سغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ جوزیہ اور نتیجہ کیا آیا سالبہ تو ان سب کا یہ جو پہلی دو اور یہ ولی ان سب کا نتیجہ سالبتن جوزیہ آتا ہے اب دیکھو شرعہ میں بھی اسی کی طرف اشارہ کریں گے کہتے ہیں وسالیسو تیسری جس کا نتیجہ سالبہ آتا ہے وہ مرقب ہے من موجبتن کلیہ موجبہ کلیہ سے وسالبتن جوزیہ اور سالبہ جوزیہ سے یعنی چھے نمبر ضرب جو ہے کما قال جیسے ماتن نے کہا والکلیتو مع الجوزیہ الموجبتو الکلیتو مع سالبت الجوزیہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھا بھئی آگے آگے شرعہ کو حل کرنے سے پہلے یہ جو شکل سالس کی دلیلیں ذکر کرتے ہیں دلیل خلف اکس سغرہ اور کبرہ وغیرہ ان کو لکھ لیجئے بھئی ان کو کافی پر لکھ لیں پہلے اس کو سمجھ لیں پھر انشاءاللہ کتاب میں آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب سے اوپر لکھئے ادلہ انتاج شکل سالس ادلہ انتاج شکل سالس اچھا ادھر دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شکل سالس کے نتیجہ دینے کی چار دلیلیں ہیں دلیل خلف ہے عاقس سغرہ ہے عاقس قبرہ ہے اور عاقس مقدمتین ہے لیکن عاقس مقدمتین کو یہ ذکر نہیں کریں گے تین کو ذکر کریں گے ان تینوں کو ہم یہاں حل کر لیتے ہیں سب سے پہلے لکھئے بھئی نمبر ایک دلیل خلف دلیل خلف جلدی جلدی لکھئے بھئی دلیل خلف یہ ہے دلیل خلف یہ ہے کہ نتیجہ کی نقیز بنائیں کہ نتیجہ کی نقیز بنائیں اور پھر اس نقیز کو اور پھر اس نقیز کو کبرہ بنا کر کبرہ بنا کر اسل قیاس کے سغرہ کے ساتھ ملا کر اسل قیاس کے سغرہ کے ساتھ ملا کر شکل اول ترتیب دیں شکل اول ترتیب دیں اس شکل اول کا نتیجہ اس شکل اول کا نتیجہ اسل قیاس کے کبرہ کے اسل قیاس کے کبرہ کے منافی یا نقیز ہوگا کہ منافی یا نقیز ہوگا اور اسل قیاس کا کبرہ تو اور اسل قیاس کا کبرہ تو مفروض الصدق تھا مفروض الصدق تھا تو لا محالہ تو لا محالہ یہ نیا نتیجہ باطل ماننا پڑے گا یہ نیا نتیجہ باطل ماننا پڑے گا کیونکہ اجتماع متنافیین کیونکہ اجتماع متنافیین وَا اجتماعِ نقیزین تو محال ہے وَا اجتماعِ نقیزین تو محال ہے لکھ لیا کیونکہ اجتماع متنافیین اور اجتماع نقیزین تو محال ہے الگ سطر تو ہم کہتے ہیں کہ نتیجہ کا قاذب و باطل ہونا تین سببوں میں سے کسی ایک سبب سے ہے تین سببوں میں سے کسی ایک سبب سے ہے یا تو سغرہ کاذب ہے یا تو سغرہ کاذب ہے یا کبرا یا کبرا یا قیاس یا قیاس یعنی شکل اول کی شرطیں پوری نہیں یعنی شکل اول کی شرطیں پوری نہیں لیکن سغرہ تو مفروض الصدق ہے لیکن سغرہ تو مفروض الصدق ہے کیونکہ وہ اصل قیاس کا سغرہ ہے کیونکہ وہ اصل قیاس کا سغرہ ہے نیز قیاس بھی صحیح ہے نیز قیاس بھی صحیح ہے یعنی شکل اول کی دونوں شرطیں یعنی شکل اول کی دونوں شرطیں ایجاب سغرہ و کلیت کبرا ایجاب سغرہ و کلیت کبرا پوری ہیں پوری ہیں معلوم ہوا خرابی کبرا میں ہے معلوم ہوا خرابی کبرا میں ہے اور وہی کازب ہے اور وہی کازب ہے اور یہ کبرا تو اور یہ کبرا تو اصل نتیجہ کی نقیز تھا پس اس نقیز کے بطلان سے پس اس نقیز کے بطلان سے پس اس نقیز کے بطلان سے اصل نتیجہ ثابت ہو گیا اصل نتیجہ ثابت ہو گیا اور یہی ہمارا دعوہ و مطلوب تھا اور یہی ہمارا دعوہ و مطلوب تھا آگے الگ سطر میں لکھئے دلیلِ خلف دلیلِ خلف شکلِ سالس کی دلیلِ خلف شکلِ سالس کی تمام ضربوں میں جاری ہوتی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے ادھر دیکھئے دلیلِ خلف کا طریقہ بھئی میں نے کیا بتایا کہ اصل قیاس بنائیں گے پہلے ہم اصل قیاس بنائیں گے پہلے ہم اور پھر اس کے جو نتیجہ آئے گا اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو نتیجہ آیا شکلِ سالس سے یہ صحیح ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کی نقیز بنائیں گے اس نتیجے کی اور پھر اس نقیز کو باطل ثابت کریں گے جب نقیز باطل ہو جائے گی تو اصلِ نتیجہ ثابت ہو جائے گا چنانچہ اس نقیز کو ہم اس کو کبرہ بنا دیں گے اور صغرہ وہی دوبارہ لے لیں گے اصل قیاس والا صغرہ کو اس نئے کبرہ کے ساتھ ملایا یہ کبرہ کہاں سے آیا یہ نقیز ہے اصلِ نتیجہ کی ان کو ملا کر شکلِ اول بنا لیں گے اور پھر نتیجہ آئے گا آپ دیکھیں گے جو نتیجہ آیا ہے یہ اصلِ قیاس کا جو صغرہ تھا اس کی نقیز آ گیا یا اس کے منافی آ گیا اور وہ تو اصلِ قیاس کا صغرہ تو مفروض و صدق تھا آپ قیاس کر رہے تھے بھئی صادق صغرہ کبرہ لے کر آئے تھے تو جب وہ صادق ہے معلوم ہوا یہ نتیجہ ہے جو نیا آیا ہے یہ قاضق اب یہ قاضق کیوں آیا تین وجہوں میں سے ایک وجہ ہے کہ نئے قیاس میں یا تو کبرہ میں خرابی ہے یا صغرہ میں یا قیاس میں لیکن کسی میں خرابی نہیں معلوم ہوا خرابی کبرہ میں ہی ہے صغرہ بھی مفروض و صدق ہے کیونکہ اصل قیاس کا ہے اور قیاس کی شرطیں بھی پوری ہیں شکلِ اول والی معلوم ہوا یہ خرابی کبرہ میں ہے اور کبرہ کہاں سے آیا یہ وہ نقیز تھی تو معلوم ہوا وہ نقیز باطل جب وہ باطل تو ہمارا دعویٰ یعنی اصلِ نتیجہ ثابت ہو گیا اب آگے اس کی ایک مثال بھی لکھ لیجئے نیچے لکھئے اصلِ قیاس اصلِ قیاس اور بین القوسین لکھ دیں شکلِ سالس ضربِ اول بریکٹ کے اندر لکھیں شکلِ سالس ضربِ اول شکلِ سالس ضربِ اول دونوں طرح بریکٹ لگا دیں شکلِ سالس ضربِ اول کے گرد بھئی دو نقطے لگائیے پہلے دو نقطے لگائیے شکلِ سالس سے پتا چل گیا یہ کونسی شکل ہے سالس اور ضرب بتائے گی کہ کونسی ضرب سے ہم یہ قیاس بنا رہے ہیں آگے لکھئے کلُّ انسانِن حیوانُن کلُّ انسانِن حیوانُن وَكُلُّ انسانِن نَاطِقُن وَكُلُّ انسانِن نَاطِقُن کونسا جز مقرر ہے انسان یہ حدِ عوصت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حدِ عوصت دونوں مقدموں میں موضوع کی جگہ ہے تو انسان کو ختم کریں اور سغرہ میں سے موضوع کیا لیں گے حیوان اور کُبْرہ میں سے نَاطِق حیوان اور نَاطِق کو ملائیں بھئی یہ دونوں موجبہ ہیں یا ان میں کوئی سالبہ بھی ہے موجبہ ہیں تو نتیجہ موجبہ آئے گا اور جزیہ آئے گا کیونکہ شکل سالس میں نتیجہ ہمیشہ جزیہ آتا ہے موجبہ جزیہ بنائیے بھئی شابش نتیجہ آیا فَبَعْزُ الْحَيَوَانِ نَاطِقُن فَبَعْزُ الْحَيَوَانِ نَاطِقُن آگے لکھئے اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نتیجہ صحیح ہے لکھئے بھئی اب ہم نے اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نتیجہ صحیح ہے نیچے الگ سطر میں لکھئے نقیزِ نتیجہ نقیزِ نتیجہ دو نقطے لگائیے بھئی نقیزِ نتیجہ اور دو نقطے لگائیے نقیز بنایے بھئی بعض الحیوانی ناتِقُن کی جو نتیجہ آیا اس کی نقیز بنایے نقیز کیسے بناتے ہیں موضوع محمول کی جگہ نہیں بدلنی عکس نہیں بنا رہے نقیز بنا رہے موضوع کو موضوع رکھیں محمول کو محمول رکھیں موجبہ ہے تو سالبہ کر دیں سالبہ ہے تو موجبہ کر دیں کلیہ ہے تو جزیہ کر دیں جزیہ ہے تو کلیہ کر دیں جی بتائیے یہ کیا ہے موجبہ جزیہ ہے اب کیا بنائیں گے سالبہ کلیہ سالبہ کلیہ بنائیے نقیز لاشیئے من الحیوان بناتقن لاشیئے من الحیوان بناتقن لاشیئے من الحیوان بناتقن اچھا اب ہم نے اسے شکل اول بنانی ہے یہ جو ابھی آپ نے نقیز نتیجہ نکالی اور مجھے بتائیے یہ جو نقیز نتیجہ آئی یہ موجبہ ہے سالبہ ہے سالبہ ہے معلوم ہے شکل اول ہم نے بنانی ہے اور شکل اول کا سغرہ تو موجبہ ہوتا ہے اور یہ تو کیا ہے سالبہ ہے معلوم ہے یہ سغرہ نہیں بنا سکتے اچھا کبرہ بنانا چاہتے ہیں تو کبرہ کے لئے کیا شرط تھی شکل اول میں کلیہ ہونا چاہیے یہ بھی کیا ہے کلیہ لہذا اس کو کبرہ بنائیں گے اور سغرہ وہی والا لیلو جو ابھی پہلے ذکر کیا تھا نیچے لکھئے شکل اول از نقیز نتیجہ شکل اول از نقیز نتیجہ شکل اول از نقیز نتیجہ دو نقطے لگائیے سغرہ وہی والا لیں جو ابھی پہلے لکھا تھا کلو انسانن حیوانن کلو انسانن حیوانن کبرہ اب یہی والا نقیز نتیجہ جوڑیں ساتھ بھئی وَلَا شَيْعَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِنْنَاتِقِنِ وَلَا شَيْعَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِنْنَاتِقِنِ کونسا جز مقرر ہے حیوان اور حیوان سغرہ میں کہایا محمول کی جگہ اور کبرہ میں موضو کی جگہ دیکھو یہ شکل اول بن گئی اب نتیجہ نکالیے بھئی دونوں موجبہ ہیں یا کوئی سالبہ بھی ہے سالبہ معلوم نتیجہ سالبہ آئے گا بھی ہے دونوں کلیہ ہیں معلوم نتیجہ سالبہ کلیہ آئے گا بھئی بنائیے بھئی حیوان کو نکال دیں سالبہ کلیہ شاہ باش فَلَا شَيْعَ مِنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنِ بِنْنَاتِقِنِ لکھئے بھئی فَلَا شَيْعَ مِنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنِ بِنْنَاتِقِنِ لکھ لیا اب دیکھو یہ نتیجہ آیا نئے قیاس کا کوئی انسان ناتق نہیں اور ذرا اصل قیاس کے کبرہ بے نظر ڈالو ابھی جو اصل قیاس تھا وہ کیا تھا کبرہ وہاں تھا اور یہاں کیا ہے فلا شیعہ من الانسانی بناتقین تو یہ اس کی نقیز آ گیا کیا آ گیا نقیز لیکن اس کو نقیز نہیں کہیں گے منافی کہیں گے کیا کہیں گے منافی کیوں کیونکہ وہ ہے موجبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے سالبہ جوزیہ موجبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے سالبہ جوزیہ آتی ہے نقیز میں کیفیت کو بھی بدلتے ہیں کمیت کو بھی بدلتے ہیں تو مجیبہ کلیہ کی نقیز کیا سالبہ جزیہ اور یہ سالبہ جزیہ ہے یا یہ سالبہ کلیہ ہے سالبہ کلیہ تو منطق کی استعلاع میں یہ نقیز نہیں ہے اگرچہ ہے معنی کے بعد سے نقیز ہے اس کی تو لہذا اس کو منافی کہیں گے وہاں میں نے آپ کو دو لفظ لکھوائے تھے اوپر جہاں میں نے دلیل خلف لکھوائی کیا کہ منافی ہوگا یا نقیز تو منافی وہ یاد رکھو ادھر دیکھئے فرق یہ ہے کہ منافی جو ہیں جو دو چیزیں منافی ہوں تو ان کا جمع ہونا محال ہوتا ہے دونوں کا اٹھنا محال ہو یہ ضروری نہیں دونوں کا اٹھنا محال ہو یہ ضروری جبکہ نقیز ہے ان کا جمع ہونا بھی محال ہوتا ہے اور دونوں کا اٹھنا بھی محال ہوتا ہے گویا یوں سمجھیں کہ منافیات اگر صرف اجتماع میں ہے تو وہ ہے منافی اور اگر منافعات اجتماع میں بھی ہے ارتفاع میں بھی ہے تو وہ ہے نقیز وہ کیا ہے تو نقیز میں منافعات ہوتی ہے اجتماع کے اعتبار سے بھی اور ارتفاع کے اعتبار سے بھی دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے جبکہ منافع کے اندر وہ منافع عام ہے چاہے صرف جمع ہونا منع ہو چاہے جمع ہونا اور اٹھنا دونوں منع ہو اچھا آگے لکھئے بھئی اور یہ نتیجہ نقیز ہے اصل قیاس کے کبرہ کی اور یہ باطل ہے تو وہ کبرہ بھی باطل ہوا تو وہ کبرہ بھی باطل ہوا جس کی وجہ سے یہ خرابی آئی جس کی وجہ سے یہ خرابی آئی اور وہ کبرہ تو نقیز تھا اور وہ کبرہ تو نقیز تھا اور وہ کبرہ تو نقیز تھا اصل قیاس کے نتیجے کی اصل قیاس کے نتیجے کی تو نقیز کے بطلان سے تو نقیز کے بطلان سے اصل نتیجہ اصل نتیجہ یعنی ہمارا دعوی ثابت ہو گیا یعنی ہمارا دعوی ثابت ہو گیا آگے لکھئے بھئی الگ سطر بھئی یہ دوسری دلیل اب آ رہی ہے بھئی بلکل الہدہ لکھنا یا ایک سطر چھوڑ کر لکھیں یہ الگ دلیل اب آ رہی ہے نمبر دو آکس سغرہ آکس سغرہ آکس سغرہ کی دلیل کا طریقہ یہ ہے آکس سغرہ کی دلیل کا طریقہ یہ ہے کہ سغرہ کا عکس بنا کر کہ سغرہ کا عکس بنا کر اصل قیاس سے شکل اول بنا لیں اصل قیاس سے شکل اول بنا لیں اور پھر نتیجہ نکالیں اور پھر نتیجہ نکالیں تو بعین ہی نتیجہ مطلوبہ حاصل ہوگا تو بعین ہی نتیجہ مطلوبہ حاصل ہوگا یہ دلیل ہے اس بات کی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل قیاس کا نتیجہ صحیح ہے کہ اصل قیاس کا نتیجہ صحیح ہے اچھا بھئی لکھ لیا بھئی کیا لکھا سغرہ کی دلیل کا طریقہ یہ ہے کہ سغرہ کا عکس بنا کر اس قیاس سے شکل اول بنا لیں اور پھر نتیجہ نکالیں تو بعین ہی نتیجہ مطلوبہ حاصل ہوگا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل قیاس کا نتیجہ صحیح ہے بھئی دیکھئے نا ادھر دیکھئے یہ عکس سغرہ کا طریقہ عکس سغرہ دیکھو یہ شکل سالس ہے اور شکل سالس کا کبرہ کس کی طرح ہے شکل اول کے کبرہ جیسا صرف سغرہ مختلف ہے تو سغرہ کا عکس جب ہم کریں گے تو کیا بن جائے گی شکل اول بن جائے گی جب شکل اول بن جائے گی تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے جب آئے گا ہم دیکھیں گے بعین ہی وہی نتیجہ جو شکل سالس میں آ رہا تھا لکھئے آگے لکھئے اصل قیاس اب ہم شکل سالس کے مطابق قیاس بنائیں گے پھر سغرہ کا عکس کر کے شکل اول والا قیاس بنائیں گے اور دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی آئے گا لکھئے بھئے اصل قیاس دو نقطے لگائیے کلو انسان حیوان کلو انسان حیوان وکلو انسان ناتق وکلو انسان ناتق جی اب مجھے بتائیے بھئی کونسا جوز مقرر ہے انسان اور معلوم ہوا نتیجہ کا موضوع سغرہ سے لیں گے اور محمول کبرہ سے اور دونوں میں کوئی سالبہ ہے نہیں معلوم ہوا نتیجہ موجیبہ آئے گا اور موجیبہ جوزی آئے گا کیونکہ شکل سالس میں نتیجہ ہمیشہ جوزی آتا ہے بنائیے بھئی موجیبہ جوزیہ شاہ باش نتیجہ لکھئے بھئی فبعض الحیوان ناتق فبعض الحیوان ناتق اب اس کے نیچے لکھئے عکس سغرہ عکس سغرہ دو نقطے لگائیے جی سغرہ کیا ہے کلو انسانین حیوان اس کا عکس بنائیے بھئی موجیبہ ہے سالبہ ہے موجیبہ کا عکس کیا موجیبہ کلیہ ہے جوزیہ ہے کلیہ ہے تو موجیبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے موجیبہ جوزیہ شاباش موجیبہ جوزیہ بنائیے موضوع محمول کی جگہ بدل دیں شاباش باز الحیوان انسان لکھئے بھئی باز الحیوان انسان نیچے لکھئے عکس سغرہ کے ساتھ شکل اول عکس سغرہ کے ساتھ شکل اول دو نقطے لگائیے اب یہ سغرہ یہ والا لے لیں اور باقی کبرہ وہی پہلے والا رکھیں باز الحیوان انسان لکھئے بھئی باز الحیوان انسان باز الحیوان انسان کبرہ وہی پہلے والا لیں وَكُلُّوا انسان ناتق وَكُلُّوا انسان ناتق دونوں میں سے کوئی سالبہ ہے نہیں نتیجہ مجیبہ آئے گا اور جزیہ آئے گا تو مجیبہ جزیہ نتیجہ بھئی بنائیے بھئی مقرر جز کو نکال دیں شاباش نتیجہ آیا لکھئے بھئی فَبَعْذُ الْحَيوَانِ نَاتِقُن شکل اول میں کیا نتیجہ آیا ابھی فَبَعْذُ الْحَيوَانِ نَاتِقُن اور شکل سالس کے اسلے قیاس سے ابھی کیا نتیجہ آیا تھا فَبَعْذُ الْحَيوَانِ نَاتِقُن دیکھا بیعینی ہی وہی نتیجہ آیا تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوا آگے لکھئے اس کے آگے اور یہ بیعین ہی نتیجہِ مطلوبہ ہے لکھ لیا آگے لکھئے الگ سطر میں آکسِ سغرہ کی یہ دلیل آکسِ سغرہ کی یہ دلیل شکلِ سالس میں شکلِ سالس میں صرف پہلی چار ضربوں میں جاری ہوگی صرف پہلی چار ضربوں میں جاری ہوگی یعنی ضربِ اول سے لے کر ضربِ رابع تک یعنی ضربِ اول سے لے کر ضربِ رابع تک وجہ اس کی یہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اسی ضرب کا کبرہ استعمال کرتے ہوئے کبرہ استعمال کرتے ہوئے شکلِ اول بنانی ہے شکلِ اول بنانی ہے اور شکلِ اول کے لیے اور شکلِ اول کے لیے کلیتِ کبرہ ضروری ہے اور شکلِ اول کے لیے کلیتِ کبرہ ضروری ہے اور صرف انہی چار ضربوں کا کبرہ کلیتِ کلیتِ ہے کلیتِ ہے جبکہ باقی دو ضربوں میں جبکہ باقی دو ضربوں میں کلیتِ کبرہ مفقود ہے کلیتِ کبرہ مفقود ہے مفقود کا کیا معنی ہے نہ ہونا لہٰذا ان سے شکلِ اول تیار نہیں ہو سکتی لہٰذا ان ضربوں سے شکلِ اول تیار نہیں ہو سکتی لہٰذا ان ضربوں سے شکلِ اول تیار نہیں ہو سکتی لکھ لیا ادھر دیکھئے بھئی دیکھو یہاں ہم نے یہ عقسِ سغرہ میں صرف سغرہ کا عقس کرنا ہے کبرہ وہی رکھنا ہے اسی ضرب کے کبرہ کو استعمال کرنا ہے صرف سغرہ کا عقس لیں گے کبرہ اسی ضرب کا استعمال کرنا ہے اور شکلِ اول بنانی ہے اور شکلِ اول کے اندر کبرہ کا کلیہ ہونا ضروری لہذا صرف انہی ضربوں کے اندر یہ دلیل جاری ہوگی جن کا کبرہ کلیہ ہوگا جن کا کبرہ کلیہ نہیں ان کے اندر یہ یہ دلیل جاری نہیں ہو سکتی اور وہ دو ضربیں ہیں بھئی پانچمیں اور چھٹی ضرب بھئی پانچمیں اور چھٹی ضرب لکھ لیا طریقہ سمجھ میں آ گیا اب دیکھئے ذرا کتاب پر بھئی قَوْلُهُ بِالْخُلْفِ یعنی بَيَانَ اِنْتَاجِ هَذِهِ ضُرُوبِ لِحَذِهِ النَّتَائِجِ یعنی ان ضربوں کا یہ والے نتیجے دینے کا بیان اَئِمَّا بِالْخُلْفِ یا تو وہ کس کے ذریعے ہوگا دلیلِ خُلْف کے ذریعے ہوگا اچھا یہ یوں پڑھ لیں یعنی بَيَانُ اِنْتَاجِ هَذِهِ ضُرُوبِ لِحَذِهِ النَّتَائِجِ اِمَّا بِالْخُلْفِ اگر یہ بیان پڑھیں یعنی بَيَانُ اِنْتَاجِ هَذِهِ ضُرُوبِ لِحَذِهِ نَتَائِجِ اِمَّا بِالْخُلْفِ یا تو اس کو پھر اس کو مبتدہ بنا دیں اور اِمَّا بِالْخُلْف کو اس کی خبر بنا دیں تو یہ مبتدہ خبر ہیں اور یہ پورا جملہ یعنی کے لئے مفعول بن جائے گا یعنی بعکسِ صغرا یعنی بعکسِ صغرا کے ذریعے ہوگا یعنی بعکسِ الکبرہ یعنی بعکسِ قبرہ کے ذریعے ہوگا یعنی بعان انتاج ہا دہی زروب لہا دہی نتائج اما بالخلفی کہ ان ضربوں کا یہولے نتیجے دینے کا جو بیان ہے یا تو وہ کس کے ذریعے ہوگا دلیل خلف کے ذریعے ہوگا وَهُوَ هَا هُنَا اور وہ یہاں پر یہ ہے کہ اَن يُخَدَ نَقِيزٌ نَتِيجَتِ وہ یہ کہ نتیجے کی نقیز لی جائے وَيُجْعَلَ لِكُلِّيَّتِهِ كُبْرَ اور اس کے کلیہ ہونے کی وجہ سے کبرہ بنا دیا جائے وَسُغْرَ الْقِيَاسِ لِعِجَابِهِ سُغْرَ اور قیاس کے سغرہ کو اس کے موجبہ ہونے کی وجہ سے سغرہ بنا دیں بات سمجھ میں آرہی ہے شکل اول بنانی ہے نا تو اس میں کلیتِ کبرہ بھی چاہیے اور ایجابِ سغرہ لہٰذا یہ جو آپ نے نقیزِ نتیجہ تیار کی یہ کیا تھی کلیہ تھی تو يُجْعَلَ لِكُلِّيَّتِهِ كُبْرَ اس کو اس کے کلیہ ہونے کی وجہ سے شکل اول کا کبرہ بنا دیا وَسُغْرَ الْقِيَاسِ لِعِجَابِهِ سُغْرَ اور اصلِ قیاس کا جو سغرہ تھا اس کو موجبہ ہونے کی وجہ سے شکل اول کا سغرہ بنا دیا لِيُنتِجَا تاکہ یہ نتیجہ دے من الشکل الاولی شکل اول سے ما يُنَا فِي الْقُبْرَ ایسا نتیجہ جو کبرہ کے منافی ہے اور کبرہ تو مفروض الصدق ہے لہٰذا یہ نتیجہ باطل ہوگا بات سمجھ میں آرہی ہے لِيُنتِجَا مِنَا شَكْلِ الْاولِ ما يُنَا فِي الْقُبْرَ تاکہ یہ نتیجہ دے شکل اول سے ما يُنَا فِي الْقُبْرَ جو کبرہ کے منافی جو نتیجہ آئے گا نا اس شکل اول سے وہ اصلِ قیاس کے کبرہ کے منافی اور اصلِ قیاس کا کبرہ تو مفروض الصدق ہے معلوم ہوا یہ جو نیا نتیجہ آیا یہ کاظب ہے اور یہ نیا نتیجہ کاظب کیوں آیا کیونکہ یہ جو شکل اول آپ نے ابھی تیار کی تھی اس کا کبرہ وہ کاظب ہے اور وہ کبرہ کہاں سے آیا تھا وہ اصلِ نتیجہ کی نقیز تھا جب یہ کبرہ باطل ہوا یعنی یہ نقیز باطل ہوئی تو اصلِ نتیجہ ثابت ہو گیا اور یہ دلیلِ خلف جاری ہوتی ہے شکلِ سالس کی تمام ضربوں میں یا ان ضربوں کا یہ نتیجہ دینا بیان ہوگا بِعَكْسِ سُغْرَة کس کے دریئے عَكْسِ سُغْرَة اب عَكْسِ سُغْرَة کی دلیل بیان کرنے لگے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو لکھوائی کہتے ہیں لِيَرْجِعَ إِلَى الشَّكْلِ الْاوَلِ تاکہ یہ لوٹے کس کی طرف یہ شکلِ سالس لوٹ جائے کس کی طرف شکلِ اول کی طرف بھئی سُغْرَة کا جب عکس کریں گے تو شکلِ اول بن جائے گی وَذَلِكَ حَيْسُ يَقُونُ الْكُبْرَا قُلِّيَةً اور یہ اس جگہ ہوگا حَيْسُ بَمَانِ جگہ کے ہے مکان کے اور یہ اس جگہ ہوگا کہ يَقُونُ الْكُبْرَا قُلِّيَةً جہاں پر قُبْرَا قُلِّيَةً ہو قُبْرَا ہمیں قُلِّيَةً چاہیے یہ صرف اسی ضرب میں ہوگا کیونکہ ہم نے کیا تیار کرنی ہے شکلِ اول تو یہ اس جگہ ہوگا جہاں قُبْرَا قُلِّيَةً ہوگا کما فِذَرْبِ الْاوَلِ وَالثَانِي وَالرَّابِعِ وَالخَامِسِ جیسے کہ ضربِ اول میں ہے ثانی میں ہے رابع میں ہے اور خامس میں ہے بھئی انہوں نے ترتیب بدل دی میں نے کہا تھا پہلی چار ضربوں میں یہ دلیلِ عقص جاری ہوگی اور یہ کہہ رہے ہیں ضربِ اول ثانی اور رابع اور خامس سالس کو چھوڑ دیا تو انہوں نے جو ضربوں کی ترتیب رکھی وہ الگ جو میں نے لکھوائی ہے وہ الگ ہے اس وجہ سے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی تو یہ صرف چار ضربوں میں یہ دلیلِ عقص سغرہ چلتی ہے بھئی وَأَمَّا بِعَقْسِ الْقُبْرَةِ یہ آگے لکھئے بھئی عقصِ قُبْرَةِ کی دلیل بھئی عقصِ قُبْرَةِ کی دلیل لکھئے بھئی عقصِ قُبْرَةِ پھر عقصِ ترتیب پھر عقصِ نتیجہ عقصِ قُبْرَةِ پھر عقصِ ترتیب پھر عقصِ نتیجہ عقصِ قُبْرَةِ پھر عکس ترتیب پھر عکس نتیجہ دو نقطے لگائیے اس کا طریقہ یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ شکل سالس کے کبرا کا کہ شکل سالس کے کبرا کا عکس بنا کر عکس بنا کر شکل رابع بنا لیں پھر شکل رابع کی ترتیب پھر شکل رابع کی ترتیب کا پھر شکل رابع کی ترتیب کا عکس بنائیں عکس بنائیں یعنی سغرہ کو کبرا یعنی سغرہ کو کبرا اور کبرا کو سغرہ بنا کر اور کبرا کو سغرہ بنا کر شکل اول ترتیب دیں شکل اول ترتیب دیں پھر جو نتیجہ آئے پھر جو نتیجہ آئے تو اس کا عکس بنا لیں تو اس کا عکس بنا لیں تو یہ بیعین ہی تو یہ بیعین ہی نتیجہ مطلوبہ ہوگا نتیجہ مطلوبہ ہوگا ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے ادھر دیکھئے بھئی شکل سالس ہے شکل سالس کی مناسبت ہے شکل اول کے ساتھ کس چیز میں ادھر دیکھئے شکل سالس ہے اس کی مناسبت ہے شکل اول کے ساتھ کس چیز میں کبرا میں کبرا میں آپ اس کبرا کو بھی الٹ دو اس کا عکس نکال لو تو سغرہ کے ساتھ تو پہلے مناسبت نہیں تھی اب کبرا میں بھی مناسبت ختم ہو گئی تو یہ شکل رابع بن گئی اور پھر اس شکل رابع کے اندر عقص ترتیب کر دیں سغرہ کو کبرہ کی جگہ لے جائیں کبرہ کو سغرہ کی جگہ تو یہ شکل اول بن جائے گی پھر اس شکل اول سے نتیجہ نکالیں پھر اس نتیجے کا عقص تیار کریں تو آپ دیکھیں گے بعین ہی مطلوبہ نتیجہ نکل آیا طریقہ سمجھ میں آیا آگے لکھئے اصل قیاس اصل قیاس اور آگے بین القوسین لکھ دیں شکل سالس ضرب اول شکل سالس ضرب اول اس کے دونوں طرف بریکٹ ہو بھی شکل سالس ضرب اول آگے دو نقطے لگائیے کلو انسان حیوان کلو انسان حیوان وکلو انسان ناتق وکلو انسان ناتق آگے نتیجہ ہے بھئی فبعز الحیوانی ناتق لکھئے بھئی ہمارا دعوی ہے کہ یہ نتیجہ درست ہے ہمارا دعوی ہے کہ یہ نتیجہ درست ہے ہمارا دعوی ہے کہ یہ نتیجہ درست ہے آگے لکھئے اکس کبرا اکس کبرا دو نقطے لگائیے کبرا کیا ہے بھئی کلو انسان ناتق جی موجبہ کلیہ ہے موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے موجبہ نقیز نہیں کہہ رہا میں عکس کہہ رہا ہوں موجبہ کلیہ کا عکس کیا آئے گا موجبہ جزیہ جی موضوع محمول کی جگہ بدلیں اور موجبہ جزیہ بنائیے کبرا کو دیکھیں کبرا کو شابش بازن ناتق انسان یہ لکھئے بھئی عکس کبرا لکھ رہے ہیں آپ بازن ناتق انسان نیچے لکھئے عکس کبرا سے شکل رابع عکس کبرا سے شکل رابع دو نقطے لگائیے سغرہ وہی رکھیں کلو انسان حیوان کلو انسان حیوان اور آگے عکس کبرا جوڑیے وبازن ناتق انسان کلو انسان حیوان وبازن ناتق انسان توجہ ہے کونسا جز مکرر انسان اور پہلے میں موضوع کی جگہ دوسرے میں محمول کی جگہ یہ شکل رابع ہے نیچے لکھئے عکس ترتیب سے شکل اول عکس ترتیب سے شکل اول دو نقطے لگائیے دو نقطے سغرہ کو کبرا کی جگہ لے جائیں کبرا کو سغرہ کی جگہ لے آئیں لکھئے بھائی بعض ناتق انسان بعض ناتق انسان وکلو انسان حیوان وکلو انسان حیوان کونسا جز مکرر انسان سغرہ میں کہاں محمول اور کبرا میں موضوع یہ شکل اول بن گئی نتیجہ نکالیے کوئی سالبہ ہے نہیں نتیجہ مجیبہ آئے گا کوئی جزیہ ہے جی نتیجہ جزیہ مجیبہ جزیہ نکالیے شابش فبعض ناتق حیوان فبعض ناتق حیوان نیچے لکھئے عکس نتیجہ عکس نتیجہ جی مجیبہ جزیہ ہے اس کا عکس کیا آتا ہے مجیبہ جزیہ ہی آتا ہے موضوع محمول کی جگہ بدلیں اور مجیبہ جزیہ بنائیے کیا آئے گا شابش بعض ناتق لکھئے گئے عکس نتیجہ کیا لکھا بعض ناتق اور یہ بیعین ہی نتیجہ مطلوبہ ہے نتیجہ مطلوبہ بھی کیا تھا بعض ناتق اور یہ عکس نتیجہ بھی آیا بعض ناتق آگے الگ سطر میں لکھئے عاقصِ قبرا کی یہ دلیل صرف ضربِ اول و خامس میں جاری ہوگی صرف ضربِ اول و خامس میں جاری ہوگی کیونکہ اسی قبرا کے عقص کو کیونکہ اسی قبرا کے عقص کو ترتیب بدلنے کے بعد ترتیب بدلنے کے بعد شکلِ اول کا صغرہ بنانا ہے شکلِ اول کا صغرہ بنانا ہے اور شکلِ اول میں ایجابِ صغرہ شرط ہے اور شکلِ اول میں ایجابِ صغرہ شرط ہے اور شکل اول میں ایجاب سغرہ شرط ہے نیز اس ضرب میں نیز اس ضرب میں سغرہ بھی کلیہ ہونا چاہیے سغرہ بھی کلیہ ہونا چاہیے کیونکہ اسی سغرہ کو ترتیب بدلنے کے بعد کیونکہ اسی سغرہ کو ترتیب بدلنے کے بعد شکل اول کا کبرا بنانا ہے شکل اول کا کبرا بنانا ہے اور شکل اول میں کلیت کبرا ضروری ہے اور شکل اول میں کلیت کبرا ضروری ہے اور یہ دونوں چیزیں اور یہ دونوں چیزیں ضرب اول و خامس میں تو موجود ہیں ضرب اول و خامس میں تو موجود ہیں جبکہ باقی ضربوں میں یہ دونوں چیزیں جبکہ باقی ضربوں میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی موجود نہیں اکٹھی موجود نہیں توجہ ہے ادھر دیکھئے یہ عکس کبرا ہے عکس کبرا میں ہم نے کیا کرنا ہے کبرا کا عکس لینا ہے اور اس کے بعد عکس ترتیب کرنی ہے ترتیب بدلنی ہے سغرہ کو کبرا اور کبرا کو سغرہ اور کیا بنانی ہے شکل اول لہذا ضروری ہے کہ ہم نے سغرہ کو لے کر جانا ہے کبرا کی جگہ اور کبرا کو لانا ہے سغرہ تو لہذا اس ضرب کا کبرا موجبہ ہونا چاہیے تاکہ جب ہم اسے سغرہ بنائیں شکل اول کا تو سغرہ بن سکے یعنی موجبہ کیونکہ شکل اول میں کیا شرط کہ اس کا سغرہ موجبہ ہونا چاہیے اور نیس یہ صرف اسی ضرب میں جاری ہوگا جس کا سغرہ کلیہ ہو کیونکہ اسی سغرہ کو ہم نے کبرا بنانا ہے شکل اول کا اور اس شکل اول میں کیا شرط ہے کلیت کبرا شرط ہے اور میں نے بتایا یہ صرف دو ضربوں میں جاری ہوگی یہ دلیل اور وہ وہ ضرب اول اور ضرب خامس ہیں بھئی دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں وَإِمَّا بِعَكْسِ الْكُبْرَا یا ان ضربوں کا یہ نتیجہ دینا بیان ہوگا عقصِ کبرا کے ذریعے لِيَسِيرَ شَكْلًا رَابِعَن تاکہ کیا بن جائے شکل رابِعَكْسِ کبرا کریں گے تاکہ کیا بن جائے شکل رابِعَكْسَ تَرْتِيبُ لِيَرْتَدَّ شَكْلًا اَوَّلًا پھر ترطیب کا عقص کیا جائے گا تاکہ یہ لوٹ جائے شکل اول کی طرف یعنی سغرہ کو کبرا اور کبرا کو سغرہ بنائیں گے وَيُنْتِجَ نَتِيجَةً اور پھر یہ نتیجہ دے سُمَّ يُعْكَسُ هَذِهِ النَّتِيجَةُ پھر اس نتیجے کا عقص کیا جائے گا فَإِنَّهُ الْمَطْلُوبُ کیونکہ وہی مطلوب ہے اس نتیجے کا عقص ہی مطلوب ہے وَذَلِكَ حَيْسُ يَقُونُ الْكُبْرَ مُجِبَتًا اور یہ جو عقص کبرا کی دلیل ہے حَيْسُ اس جگہ ہوگی یعنی اس ضرب میں ہوگی کہ یقون الْكُبْرَ مُجِبَتًا جہاں کبرا موجبہ ہو لِيَسْلُحَ عَكْسُهُ صُغْرَ شَكْلِ الْاوَّلِ تاکہ اس کے عقص صلاحیت رکھے کہ وہ شکل اول کا صغرہ بن جائے وَيَقُونُ الْصُغْرَ قُلِّيَةً اور یہ اس جگہ ہوگا جہاں صغرہ کلیہ ہوگا لِيَسْلُحَ قُبْرَ لَهُ تاکہ وہ شکل اول کا کبرا ہو سکے کَمَا فِي الظَّرْبِ الْاوَّلِ وَالسَّالِسِ لَا غَيْرُ جیسے کہ وہ شکل سالس کے ضرب اول اور سالس میں ہے یہ دلیل لَا غَيْرُ اس کے علاوہ میں نہیں میں نے کیا لکھوایا ضرب اول اور خامس میں انہوں نے کیا کہا یہ دلیل صرف کس میں جاری ہوگی ضرب اول اور سالس میں ان کی ترتیب ضربوں کی اور ہے میں نے جو لکھوای تھی وہ اور ہے باقی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بات سمجھ میں آگئی یہ ان ضربوں میں جاری ہوگی جن کا کبرا موجبا ہو اور صغرا کلیہ ہو اور وہ صرف دو ہی ضربیں ہیں جو میرے ترتیب کے مطابق اول اور خامس ہیں بھئی اور ان کی ترتیب کے مطابق اول اور سالس ہیں بھئی باقی جگہ یہ دلیل جو ہے عکس کبرا والی جاری نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس شکل سالس میں ایک اور دلیل بھی ذکر کی جاتی ہے اور اس کا نام عکس مقدمتین ہے اس میں صغرا اور کبرا دونوں کا عکس لیتے ہیں اور یاد رکھنا وہ ضرب سانی اور رابع میں جاری ہوتی ہے میں نے جو ترتیب لکھوائی اس کی ضرب سانی اور رابع میں عکس مقدمتین کی دلیل بھی ذکر کی جاتی ہے لیکن مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا تو شارح نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا وہ اگلی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام